نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احلل عقدتا من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم فکہنا فی الدین رب زدنی علم اللہم اینی اسالکا علم نافیان رزکان طویبان و عملم متکبلا آمین سمممی تفسیر سرال امران رکو نمبر یارا آیت نمبر ایک سو دو یا ایوها الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اے لوگو جو ایمان لائے ہو کیا کرو اتقوا اللہ اللہ سے ڈر جاؤ تقویٰ کا مطالبہ اور حکم دیا جا رہا ہے اللہ کی کس چیز سے ڈر جاؤ اس کی ناراضکی سے اس کے غزب سے اس کی سزا سے اس کی پکڑ سے اس کے انتقام سے اس کے سوال جواب سے اس کے سامنے کھڑے ہونے سے اس کے نامنے عمال ناموں کے کھلنے اور تلنے اور پوچھ گچ سے ڈر جاؤ اور ڈر کے اللہ سے بچ جاؤ پرہیزگاری اختیار کرو اگر ہم دیکھیں تو قرآن کا یہ حکم سننے کے بعد ہم سب کہیں گے کہ ہم تو اللہ سے ڈرتے ہیں ہم سب کو تو اللہ کا خوف ہے تو اللہ نے آگے وضاحت کر دی کیسے ڈروں حق کا تو کہتے ہی جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اللہ سے ڈرنے اور اللہ کے تقویٰ کا حق کیا ہے کہ اللہ کا ڈر تمام چیزوں کے ڈر اور خوف پر غالب ہو جائے جیسے مومن پر ایمان کا پیمانہ ہے اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہوگی اسی طرح اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پر تمام خوفوں اور ڈر کے اوپر غالب ہوگا اللہ کی ناراضگی کا ڈر اپنے گھر والوں کی ناراضگی کے ڈر سے زیادہ ہونا ہے اپنے رشتداروں کو راضی کرنے کا جو شوق ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کا شوق اسے زیادہ ہونا ہے اپنے عزیزوں اکارب اور اپنے سہیلیوں کے سوال جواب کا ڈر کم اور اللہ کے حساب کتاب کا ڈر زیادہ یہ حق کا تقاتی ہی ہے اور اللہ نے کہا اس حق کا تقاتی ہی کی حالت میں کیا کرنا وَلَا تَمُوتُنَّا اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ تقویٰ کی حالت میں رہنا اور تقویٰ کا تقاظہ یہ ہے کہ موت تمہیں اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کے علاوہ کسی اور حالت میں نہ آنے پائے یہ جو آیات یہاں پہ نازل ہوئیں یہ اگر ہم اس کو پچھلی آیات کے ساتھ ریلیٹ کریں تو کل کے سبق کے جو بالکل آخری سیشن میں ہم نے بات کی وہ کیا تھی اللہ سبحانہ تعالی نے مدینہ کی بستی میں مسلمانوں کو ان کا ایک بہت بڑا دشمن یہودی گروہ جن کے دلوں میں حسد اور کینہ اور بغض آ گیا تھا اور وہ مسلمانوں کی دشمنی اور عداوت پر ایسے جم گئے تھے کہ ہر منفی سازش ہر ڈی فیمنگ ٹیکنیک اور مسلمانوں کے اندر ہر قسم کے انتشار اور بگاڑ کو کریئٹ کرنے پر وہ ڈٹ گئے تھے ایسی حالت میں ایک اسلامی ریاست اور اسلامی معاشرے کو اندرونی انٹرنل اور بیرونی ایکسٹرنل ہر فتنے فساد انتشار اور بگاڑ سے روکنے کا طریقہ بتایا جا رہے کہ اپنی اسلامی ریاست کو مضبوط محفوظ اور مستحکم کرنے اور دشمن کی چالوں سے بچنے کیلئے کیا کرو کہ ایک تو تم کسی اور سے نہ ڈرو تم صرف اللہ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے سورہ بکرہ میں بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا تھا لوگوں سے نہ ڈرہ کرو تم مجھ سے ڈرہ کرو تاکہ میں تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کروں اور میں تمہیں ہدایت دوں یہاں پر بھی ایک تو تقویٰ کا اور تقویٰ کا حق کا تکاتی ہی کر کے اس کا مطالبہ اور حکم دیا جا رہے اور ساتھ ہی اسلامی معاشرے کو اندرونی بیرونی ہر قسم کے فتنے فساد انتشار اور دشمنوں کی چالوں سے بچانے کے لئے اگلا نسخہ اللہ کی رسی کو تھام لو اللہ کی رسی کیا ہے حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس سے مراد قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمیں طریقہ کار لائے عمل سکھا رہے ہیں اسلامی معاشرے کو مضبوط اور مستحکم اور متحد کرنے کے لئے سیسا پلائی دیوار بنانے کے لئے دشمنوں کے خلاف کہ تم اللہ کی رسی قرآن اور حدیث کو تھام لو اور کیسے تھامو اکیلے اکیلے اپنے اپنے گھروں میں اپنے ناظرہ قرآن کا اتمام کرو اپنی تحجد میں قرآن کی تلاوت کرو اور خود بھی پڑھو یا رمضان میں قرآن کی تکمیل کرو اکیلے اکیلے نہیں جمیعاں سب مل کر قرآن اور حدیث کی رسی کو تھام لو یہ بالکل وہ محول ہے کہ ایک شخص قرآن کو تھامتا ہے اس کو پکڑتا ہے اس کے حقامات کو سمجھتا ہے اس کا رسی کا اگلا صدرہ دوسرے اپنے عزیز اور اپنے بھائی مہن کو پکڑاتا ہے وہ اس کو اس کو پکڑاتا اور یوں پورا اسلامی معاشرہ جو ہے وہ ایک رسی میں پرو کر مسلمان کیا بن جاتے ہیں سکھ ہو جاتی ہے اور ایک رسی میں پروئے ویدانوں کی طرح بنیان مرسوس اور سیسا پلائی دیوار بن جاتی ہے اللہ نے فرمایا وَا تَسْمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَا سب مل کر قرآن اور حدیث کی رسی کو تھامو اور تھام کے کیا کرو اُوَلَا تَفَرْ رَكُو فرقے نہ بن جانا گروہ نہ بن جانا جماعتیں نہ بن جانا دھڑے نہ بن جانا مسلک پرستی اور فرقہ واریت کا شکار نہ ہو جانا اللہ سبحانہ تعالی نے یہ نسخہ سکھایا لائے عمل بتایا اور پھر اس نسخے کی برکات اور فیوز ایک معاشرے میں جو نظر آئیں تھی اس کی مثال بتائی اللہ کیا اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے اس نے تمہارے دل جوڑ دیئے اور اس کے فضل اور قرم سے تم بھائی بھائی بن گئے تم آگ سے بھرے ہوئے گھڑے کے کنارے کھڑے تھے اس نے تمہیں بچا لیا اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے شاید ہے کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاک کا سیدھا راستہ نظر آ جائے ایک اسلامی ریاست اور معاشرے کے لیے اس کے استحکام اور اس کی حفاظت کے لیے فلاک کا نسخہ بتا کر اس کی مثال دے کر کہ ایک معاشرے کے اندر جب یہ لائے عمل لوگوں نے اللہ کی رسی تھامی تھی تو کیسے ان کے مسائل کا خلق ہو گیا تھا اللہ بتا رہے کہ یاد کرو کہ تم لوگ آگ کے گڑے کے کنارے کھڑے تھے اور اللہ نے تمہارے دل جوڑ دی کونسا آگ کا گڑا تھا اور کونسے لوگ آگ کے کنارے پر کھڑے تھے اس مثال سے کیا مراد ہے مدینہ کی بستی قبل از اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن کے نور کے پہنچنے سے پہلے مدینہ کی بستی کا حال کیا تھا اور اوسر خزرج کے دو مشرق قبیلے یہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے اور جانی دشمن تھے اور حال کیا تھا وہ میں نے آپ کو سورہ بکرہ میں بھی بتایا کہ دو سو سال پرانی ایک جنگ بواز کا سلسلہ جاری تھا یہ ان کے دس مارتے تھے وہ سو مارتے تھے اور خزاروں کی تعداد میں قتل کا سستر اور جنگ کا سلسلہ جاری تھا لیکن پھر یہ سب ختم کیسے ہوا یہ آگ کا شولہ جنگ کے شولے بجھے کیسے نبی محربان کی تعلیمات جب مکہ سے مدینہ تک پہنچیں اتر کے حرا سے سوے قوم آیا اور ایک نسخہ ایک کیمیا ساتھ لائیا یہ کیا تھا نسخہ ایک کیمیا جو بتایا گیا نا قبائل کو شیر و شقر کرنے والا مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن و خدیث کی تعلیمات تھیں کہ جب اوسر خزرج تک پہنچی تھی تو یہ بھائی بھائی بن گئے تھے وہ نفرتیں وہ اداوتیں ختم ہو گئی تھی وہ جنگ کے آگ کے شولے بجھ گئے تھے اور ان کے اندر محبتیں قائم ہو گئی تھی یہ واتہ سمو بھی خبل اللہ کی جمعیہ کی برکات اور فیوز تھی مدینہ کی بستی میں جو جنگ بواز کے شولے بجھ گئے تھے اور پھر ان کے دل اتنے محبتوں سے مالا مال ہو گئے تھے اور ان کے دل آپس بھی اتنے جڑ گئے تھے کہ صرف ان کی اپنی باہمی جنگی نہیں رکی تھی انہوں نے تو کھلے دلوں سے کھلی باہوں کے ساتھ مکہ والوں کو مظلوموں کو بھی بلا لیا تھا آجاؤ اگر مکہ والے مشرق تمہیں ستاتے ہیں تو تم مدینہ آجاؤ اور پھر مہاجرین مکہ جب مدینہ آئے تھے تو زمین اور آسمان نے جو رداد اور جو محاخات مدینہ کی مثال دیکھی وہ شاید کبھی کسی روح زمین پر وہ مثال رکھ بھی نہ ہوئی ہو محاخات مدینہ کی جو بھائی چارے مدینہ کی جو نمونہ ہے وہ واتصمو بحبل اللہ کی جمعیہ کا ریزلٹ اور نتیجہ ہے گھار بانٹ لئے تھے سخن بانٹ لئے تھے آنگن بانٹ لئے تھے باغ بانٹ لئے تھے کاروبار اور تجارتیں بانٹ لیتی اتنی محبت یہ ہے برکت اور فیوز واتصمو بحبل اللہ کی جمعیہ والا تفرقوں کی جو پہلے مدینہ میں نظر آئی اور پھر مہاجرین مدینہ کے درمیان مہاجرین مکہ کے ساتھ معاخات کی شکل میں نظر آئے اور اللہ کا قرآن میں طریقہ ہے کہ اللہ صرف لائے عمل نہیں بتاتا اس لائے عمل کے عملی نمونے بھی دکھاتا ہے جو پریکٹیکل ریزلٹس اس کو امپلیمنٹ کرنے سے مرتب ہوئے اس کی اگزامپلز بھی دکھاتا ہے اور پھر صرف یہ نہیں کہہ لے کہ جاؤ یہ تمہارا حال ہے جاؤ اس پر امپلیمنٹ کرو اللہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے اور ملد کے لوگوں کو تم قرآن و حدیث کی رسی میں کیسے پر ہوگی یہ آسان کام نہیں ہے یہ مشکل کام ہے تو اس کے لئے پھر ایک چار نکاتی ایجنڈا اللہ نے آگے بتا دیا اللہ نے کہا کہ یہ واتہ سمو بھی حبل اللہ ہی جمعیہ والا تفرقو کرنے کیلئے کیا کرو والتقم منکم امتویں تم میں ایک گروہ بن جانا چاہیے ایک امت ایک جماعت بن جانی چاہیے گروپ اپ پیپل بن جاؤ یہ کام مشکل ہے آسان اور سہل نہیں ہے ایک اکیلہ ہوتا ہے دو یارہ ہوتے ہیں تین سو یارہ ہو جاتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو فرمایا کیا ہے ید اللہ فوق الجماعت کہ اللہ کا ہاتھ و جماعت کے اوپر ہوتا ہے گروپ اپ پیپل جو اللہ کے دین کی تبلیغ اور اشاد کے لئے نکل کے ایک جماعت بن جاتے ہیں اس پر اللہ کا ہاتھ اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی مدد اور محافظت تو نگرانی شاملے خال ہو جاتی اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعقید فرمائی تھی جماعت سے جڑے رہو جماعت سے جڑے رہو کیوں کیونکہ ریور سے ہٹا ہوا ریور سے ہٹیوی بکری جو ہے اسی پر بھیڑیا سب سے زیادہ پہلے خملہ کرتا ہے یہ بھیڑیا کون ہے یہ شیطان ہے اور یہ بکری کون ہے جو اجتماعیت سے مسلمان الگ ہو کے کٹ جاتا ہے اللہ ہم اجتماعیت کے ساتھ اور اسی تنظیموں کے ساتھ جڑنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ نے فرمایا کہ تم ایک جماعت بن جاؤ اللہ کا ہاتھ اللہ کی رحمت کا ہاتھ تمہارے اوپر ہوگا اور جماعت بن کے دوسرا کام کیا کرو یدعونا الالخیر لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دو ان کو بتاؤ ہم نے اللہ کی رسی کو قرآن کو حدیث کی تعلیمات کو سنائے سمدائے پڑھا پڑھایا اس کو اپنی زندگی میں رائج کی ہے اور ہم اور ہمارے گھر اس کے نور سے منور ہوگے ہمیں بڑی خیر ملی ہے ہمیں بڑی برکتیں ملی ہیں ہمارے گھروں میں ہمارے سینوں میں بڑا آمن اور سکون آگیا آجو تم بھی اس خیر کو سمیٹ لو لوگوں کو یدعونا الالخیر لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دو اور تیسرا کام جب یہ لوگ خیر کے حریص بن کے تمہاری طرف آئیں تو کیا کرنا اس وقت دین کے ٹھیکے دار بن کے اپنے بڑے بڑے علم کے تقبر اور گھومنڈ میں آکے ان کی تنقید نہ کرنا ان کی اوپر نفاق اور کفر کے فتوے نہ سادر کرنا ان کی اوپر اپنا علمی گھومنڈ نہ ثابت کرنا کیا کرنا یا عمرونا بالمعروف ان کو بھلی چنگی باتیں بتانا ان کو خیر کی باتیں حسن اخلاق کی باتیں حسن معاملات کی باتیں حقوق العباد کے طریقے پاکی اور طہارت کے طریقے بتانا تاکہ ان کے دل ان کے جسم ان کے اخلاق ان کے معاملات کے اندر خسن اور جو ہے بہترین انداز پہتا ہو جائیں اور پھر جب وہ تم سے جھڑ جائیں گے تمہاری جماعت کا حصہ بن جائیں گے ان کے اندر معروف اور بھلی چنگی اچھی چیزیں رائج ہو جائیں گی تو پھر پھر ان کی جو برائیاں ہیں ان کی بد اخلاقیاں ہیں جو کچھ غلط قائد ہیں پھر آخری مرحلے پر ان کی منکرات کو نکال دینا بہت خوبصورت طریقہ ہے بہترین لائے عمل جو اللہ سبحانہ تعالی نے ایک اسلامی معاشرے کے اندر فتنہ فساد بگاڑ انتشار چاہے اندرونی ہے چاہے بیرونی ہے چاہے دشمن کی طرف چاہے معاشرے کے اندر منافقانہ انصر کی طرف سے اس کے توڑ کا بہترین طریقہ عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کی شکل میں بتایا اور پھر آگے سے کرنے والوں اور نہ کرنے والوں کا انجام بھی بتا دیا کہیں تم لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے یعنی جنہوں نے ولا تفرقوں کے حکم کی اطاعت نہیں کی اور کلی کلی وضاحت پا لینے کے بعد بھی اختلافات میں مبتلا ہوئے جنہوں نے روش اختیار کی ہے وہ اس رو سخت سزا پائیں گے جبکہ کچھ لوگ سرخ روخ ہوں گے اللہ ہمیں ان میں بنا دینا اور کچھ لوگوں جن کا مو کالا ہوگا اللہ ہم لا تجلنا منہم جن کا مو کالا ہوگا یہ کون سے تھے جنہوں نے یہ کام یہ چار نکاتی اجنڈا اپنی زندگی میں رائج نہیں کیا تھا ان سے کہا جائے گا نعمت ایمان پانے کے بعد تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا اچھا تو اب اس قفران نعمت کے سلے میں عذاب کا مزا چکھو رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے یہ کون تھے جو اپنے معاشرے میں وَا تَسْمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمْئِعَ وَلَا تَفْرُقُوا کے لیے جماعت کے ساتھ جڑے تھے یَدُونَا اِلِلْخَيْرَ کر کے یَا مَرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَا لِلْمُنْكَرْ کا کام سر انجام دیتے تھے ان کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامنے رحمت میں جگہ ملے گی اور ہمیشہ وہ اسی حالت میں رہیں گے یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں آیت نمبر ایک سو دس رکو نمبر بارہ میں پھر آگے کیٹیگورکلی امت مسلمہ کو مخاطب کر کے ایک بڑا پیارا سا تاج رکھا گیا کنتم خیرہ امتیں now you are the best group of people اب تم بہترین امت ہو یہ تاج الحمدللہ سمہ الحمدللہ میرے آپ کے امت کے ایک ایک کے سر پہ رکھا جا رہے ہیں کچھ ایسے خوشی سی نہیں ہو رہی کچھ تھوڑا فخر سا بھی نہیں محسوس ہوتا کہ ہم ہم the best امت خیرہ امتن کا تاج رکھ دیا اللہ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے سر پر لیکن ساتھی اتنی بڑی عزت اور اتنا بڑا درجہ بلند کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا تم خیرین امتن پتہ کیوں ہو تم بہترین امت خیرہ امتن پتہ کیوں ہو اخرجت لے ناس تمہیں اپنی ذات کے لیے تو بنایا ہی نہیں کیا تھا تمہیں اپنی ذات کے لیے کہ تم اپنے جوڑے بناتے رہو اپنے ہیر سٹائل سجاتے رہو اپنے چیروں کو خوبصورت بناتے رہو اپنے گھروں کو بناتے بھرتے سجاتے دکھاتے رہو اپنی گاڑیوں کے موڈل موبائلوں کے موڈل بدلتے رہو نہیں تمہیں اپنی زندگی کے لیے خود پسند زندگی اور خود غرزانہ زندگی کے لیے تو بنایا نہیں گیا تھا تم تو ہوئی پبلک پروپٹی اخرجت لے ناس تمہیں تو لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا اور لوگوں کے لیے بنا کر کس دی ہے تمہیں کیوں لانچ کیا گیا تھا کہ تم لوگوں میں کیا کرو تم لوگوں کو بھلائی اور نیکی اور خدا کے دین کے احقامات بتاؤ گے اور ان کو برائیوں سے رکھو گے اور پھر تم اللہ پر ایمان لاؤ گے اور لوگوں کو ایمان کی طرف مائل اور قائل کرو گے یہ وہ فریضہ دین ہے جس کی وجہ سے میں اور آپ خیر عمتن کا لقب دیئے گئے امر بالمعروف یعنی نیکیوں کی باتیں بتانا بھلائی اور خیر کی باتیں اور پرچار کرنا یعنی ہونہ ان المنکر برائیوں سے روکنا منکرات سے روکنا ہر غلط ناپسندیدہ اللہ کے حرام اور گناہ کے کام سے روکنا یہ ہے امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر آپ کو بتاؤں یہ معاشرے کی صفائی کا کام ہے یہ معاشرے ایک محول ایک قوم ایک ملت کی صفائی کا کام ہے اور صفائی بہت اہم ہے اتحور و شطر و ایمان تو اللہ سبحانہ تعالی نے تو صفائی کا بہترین انتظام مرتب کی ہے پھوری کائنات میں اگر ہم دیکھیں تو آب و ہوا اور محول گندہ ہو جاتے تو بارش پرستی اور پھر اس کو صاف کر دیتی ہے اگر کوئی جانور زمین پر مر جاتا ہے تو زمین کو اس گندے جانور کی کسافت سے بچانے کیلئے فوراں جو ہیں وہ چیلیں وہ گدیں وہ سکی وینجرز وہ خشرات الارض آتے ہیں کیڑے مکوڑے اور زمین کو صاف کر دیتے ہیں اس گندے اس کی جسم کی علاج سے ہمارے جسم کے اندر صفائی کا کتنا اعتماع اللہ سبحانہ تعالی نے کیا ہماری آنکھ کے اندر کوئی گرد و غبار کوئی مٹی کا ذرہ چلا جاتا ہے فوراں وہ آنسوں کے وہ ووٹر ورکس جو ہیں وہ چلتے ہیں اور وہ مٹی کا جو ذرہ ہے وہ آنکھوں سے صاف ہو جاتا ہے ناکھ میں کچھ چلا جائے تو چھینک آ جاتی ہے حلق میں کچھ چلا جائے تو خانسی آ جاتی ہے کٹ لگ جاتا ہے جہاں پہ تو جرسیم جہاں سے اندر جانے ہے وہاں سے بہتاوہ خون آتے اور وہ ساری گندگی اور جرسیم کو دھوڑ ڈالتا ہے ہمارے جسم کے اندر ہماری کائنات کے اندر اس قرعہ عرض کے اندر اللہ سبحانہ تعالی نے کلیننگ آپ کا اور صفائی کا کتنا اعتمام کیے اور پھر چھوڑ دیجئے اپنے گھروں میں دیکھیں ہمارے گھروں میں صفائی کا کتنا اعتمام ہے گھر میں جب تک ایک دفعہ صفائی نہیں ہو جاتی ہم خواتین کو تو خاص طور پر سکون ہی نہیں آتا آپ کو بہت دفعہ یہ ایکسپیرینس ہوا ہوگا آپ لوگوں کو قرآن کلاس کی دعوت دیتے ہیں حدیث کلاس کی دعوت دیتے ہیں ماننگ سیشنز کی دعوت دیتے ہیں تو خواتین کا بنیادی تو اب بنائی ہی اس وقت تو ہماری ماسیاں آتی ہیں صفائی کا وقت ہوتا ہے ہم گھر سے نکل نہیں سکتے اگر میرا کچن صفائی کے بغیر چل سکتا ہے تو کیا معاشرہ ایک سوسائٹی یہ امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کے کام کے بغیر سروائیو کر سکتی ہے اور فلارش اور پروسپر کر سکتی ہے اور ترقی اور کامیابی سے ہم کنار ہو سکتی ہے ہرگز نہیں اسی حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ جب ظلم کو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو ایمان سے نہیں روک سکتے تو قمس کم دل میں برا محسوس کرو اور آپ نے فرمایا کہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے اللہ ہمیں اس کمزور ترین درجہ سے بچائے اور اس کمزور ترین درجہ پر رہنے کا کوئی پتہ نہیں اس کے بعد کہاں پاؤں سلپ کرے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ ایمان ختم ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم نے وان فرمایا کہ جب لوگ ظالم کو دیکھیں گے اور اس کا ہاتھ نہیں تھامیں گے یعنی ظلم ہو رہے ظالم کو دیکھیں گے اور اس کا ہاتھ نہیں تھامیں گے تو اللہ انہیں عام عذاب دے گا یعنی گھن گے ہوں سب پس جائے گا پھر صرف روکنے والے اور نہ روکنے والے نہیں پھر سب پس جائیں گے کیا خیال ہے صحابہ سب کا قصہ بھول گئے کچھ مچھلیاں پکڑتے تھے کچھ روکتے نہیں تھے اور کچھ روکتے تھے کون کونوں کے رادتان خاصین بن گیا تھا جو مچھلیاں پکڑتے تھے وہ بھی بندر اور خنزیر بندر زلیل اور رسوہ کیے گئے تھے اور جو روکتے نہیں تھے وہ بھی کیے گئے تھے یہ ہے کہ تمہیں اللہ عام عذاب دے گا اور پھر وہ حدیث تو ایسے جیسے ذہنوں میں گاڑ لیجئے رچ بس جائے ہمارے ذہنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ ظالم کو دیکھیں گے اور اٹھ نہیں کھڑے ہوں گے جب لوگ ظالم کو دیکھیں گے اور اٹھ نہیں کھڑے ہوں گے تو اللہ سبحانہ تعالی ان پر ایسے حکمران مسلط کر دے گا جو ان میں سے بدترین اللہ ان میں ایسے حکمران مسلط کر دے گا جو ان میں سے بدترین ہوں گے وہ ان کو سزائیں دیں گے وہ ان کو عذیتیں دیں گے اور قوم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی وہ لوگ دعائیں کریں گے اور ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی یہ آج میرے اور آپ کے معاشرے کا حال ہے ہم اللہ کی نافرمانیوں کو بے ہیائیوں کو فہاشی کو اوریانی کو ہم رشوت کو بیمانی دھوکے فراڈ غصب غبن کو دیکھتے ہیں اور حضم کر لیتے ہیں ایبزاب کر لیتے ہیں اٹھتے نہیں ہیں کوشش نہیں کرتے ہیں ان چیزوں کو روکنے کی تو بس پھر ایسے حکمران ہیں تو ورسٹ گروپ آف پیپل اور پھر وہ کیسے عذیتیں دے رہے ہیں ہماری بجلی ہماری گیس ہماری مہنگائی ہماری انفلیشن ہمارے اس تمام مسائل جو ہم بھگت رہے دعائیں مانگتے ہیں اور دعائیں قبول نہیں ہوتی یہ معاشر میں امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کی کمی کا انجام ہے جو میں اور آپ بہت سیت قوم بھگت رہے آج ہم قرآن پڑھنے والے لوگ بھی بہت سے قرآن پڑھنے والے اور قرآن سے جڑے وے لوگ اور دینی گھرانوں کا بھی یہ خیال ہے کہ یہ کام جو ہے کچھ علماء اکرام کا ہے اور کچھ مبلغین قرآن اور کچھ دعائیں قرآن کا کام ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کریں گے میں آپ کو بتاؤ نہیں یہ ہر ایک کا کام ہے خیرہ امت ان میں سے ایک ایک امت کے فرد کا کام ہے سب کے کرنے کا کام ہے یہ کچھ مخصوص گروہ کے کرنے کا کام نہیں ہے آپ مجھے بتائیں کہ اگر کچھ دیندار لوگ آج ہمارے معاشرے میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں رہیں گے اپنی کھڑکیاں دروازے بند کر لیں گے اپنے گھروں کا محول دین کے مطابق بنا لیں گے دیندار سا محول اپنے گھر کے اندر کریئٹ کر لیں گے اور ہم بچ جائیں گے تو کیا یہ پوسیبل ہے اب کر لیجئے ہزار اپنی کھڑکیاں اور بند اپنے دروازے لیکن کیا یہ شیطان کے سارے چیلے وہ اپنی سواریاں انٹرنیٹ اور موبائل اور کیبل کے ذریعے ہمارے گھروں میں نہیں آ رہے ڈاٹ نہیں لگا رہے حملے نہیں کر رہے اپنے الیگیٹر کلاوس جو ہیں وہ کھول کے ہمارے بچوں کو وہ جبڑے کھول کے نگلنے کے لیے منتظر نہیں ہے اور پھر ہمارے اہلے خانہ ہماری جوان بیٹیاں کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جاتی ہیں ہمارے بیٹے ہمارے شوہر ان گلیوں کچھوں میں سے گزرتے کیا ان کی ایمان ان کی عزت ان کی حیاء اور عبرو خطرے میں نہیں ہے یہ کچھ افراد کے کرنے کا کام نہیں ہے یہ معاشے میں سب کے کرنے کا کام ہے میں کئی دفعہ یہ بات مثال سے سمجھاتی ہوں کہ آپ سوچیں کہ اگر ایک محلے کے اندر یا ایک کالنی کے اندر سارے کے سارے لوگ اپنے اپنے گھروں کو صاف کر کے کودہ کرکٹ باہر کی گلیوں میں پھینک دیں گے اور گلیوں کی صفائی کا فکر کودہ کرے گا تو کیا ہوگا فوراں تھوڑی دیر کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اس کودے کے ڈھیر کے اوپر مکھیاں مچر بہت سے ہشرات اللرز اور پھر بیماریاں ملیریاز اور ٹائفویڈ اور انٹیرکس کیا صرف ان گھروں میں آئیں گی جنہوں نے کودہ پھینکا تھا نہیں ساری بستی کو وہ لپیٹ پہ لے لیں گی وہ واقعہ آتا ہے اور قرآن اندازی کی روح سے کوئی اپر ڈیک پر اور کوئی لور ڈیک پر لور ڈیک آپ کو پتہ ہے نا کہ جو جہاز کا جو سمندری جہاز کا نیچے والا ڈیک ہوتا ہے اس میں نیچے پانی کے نیچے ہوتا ہے اور اس میں ہوا وغیرہ نہیں آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اوپر والے درجے پڑھتے کچھ نیچے والے درجے پڑھتے اور نیچے والے درجے کے جو لوگ تھے جو ہے وہ ان کو لگتا تھا یہ ہمیں ستا رہے ہیں جب ایسے ہوتا تھا تو پھر وہ نیچے والے جو درجے کے لوگ ہیں انہوں نے یہ سوچا کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم سراخ کر کے جہاز میں نیچے سے خود ہی پانی لے لیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اگر اس حال میں اوپر والے اور نیچے والے دونوں ان سراخ کرنے والوں کا ہاتھ نہ روکتے تو کیا ہوتا سبھی غرق ہو جاتے جب اس جہاز میں نقب لگ جائے گا تو سبھی غرق ہوں گے تو معاشرے کے اندر بے حیائی کے نقب لگانے والے اور یعنی فہاشی کے نقب لگانے والے باطل طریقے سے مال کھانے کا نقب لگانے والے سب کے ہاتھ روکنے ضروری ہیں ونہ جیسے آج ہم غرق ہیں ہم ڈوب رہے ہیں ہم غوتے کھا رہے ہیں سمندر بے حیائی کے سمندر کے اندر وہ حال ہے جس کو ہم بھوکت رہیں اور یہی وہ اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں پیغام دیا کہ ہر ہر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرد کو حکمت سے محبت سے خیر خواہی سے اور دانائی کے ساتھ عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کا فریضہ سر انجام دینا ہے اللہ فرماتے ہیں تم نیکی کا حکم دیتے ہو بدی سے روکتے ہو اللہ پر ایمان رکھتے ہو یہ اہل کتاب ایمان لاتے ہیں تو انہی کے حق میں بہتر تھا اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان میں سے تو بیستر افراد نہ فرمانے یہ تمہارا کچھ نہیں بگار سکتے زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں یہ اگر تم سے لڑیں گے تو مقابلے میں پیٹ دکھا دیں گے پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی اللہ آج ہمارے دشمنوں کو ایسا ہی کر دے اللہ ان کو پیٹ پھیرنے پر مجبور کر دے اللہ ان کو بے بس کر دے اللہ ان کو کہیں سے مدد نہ ملے یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر زلط کی مار پڑی کہیں اللہ کے ذمہ یا انسانوں کے ذمہ پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے یہ اللہ کے غزب میں گھر چکے ہیں ان پر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انہوں نے پیغمبروں کو نہاق قتل کیا یہ ان کی نافرمانی اور زیادتیوں کا انجام تھا مگر سارے اہلِ کتاب تو یہ اقصہ نہیں جہاں اچھا ایلیمنٹ ہے اللہ اس کی قدردانی بھی کر رہے ہیں ان میں تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہِ راست پر قائم ہیں راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اس کے آگے سجدہ ریس ہوتے ہیں اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں ان کے اندر بھی جو اچھے ایلیمنٹ کا اللہ قدردانی کر رہے ہیں ان کی بھی ایک صفت کیا ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں برائیوں سے روکتے ہیں بھلائی کے کاموں میں سرگرمے عمل رہتے ہیں یہ سوالے لوگ ہیں جو نیکی بھی یہ کریں گے ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں نہ ان کو ان کا مال کچھ کام دے گا وہ تو آگ میں جانے والے ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رکھیں گے اللہمہ اجرنا من النار جو کچھ وہ اپنی دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کسی ہے جس میں پالا ہو اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا وہ اسے برباد کر کے رکھ دے اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا در حقیقت وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بنا اللہ سبحانہ تعالی نے یہاں پر پھر راز بھید اور سیکرٹس مسلمانوں کے علاوہ یہود عیسائیوں اور نصارہ سے سیکرٹس اور شیئرنگ کا جو ہے وہ ممانیت کی گئے ہیں ولایت کی ممانیت کی جاری ہے کہ جو نون مسلمز ہیں وہ یہودی ہیں وہ عیسائی ہیں ان کے ساتھ تم اپنے سیکرٹس اپنے راز و نیاز بھید شیئر نہ کرو اور پھر آگے وجہ بتائی جاری ہے کیوں وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چھوکتے تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچتے وہ ان کو محبوب ہے ان کے دل کا بغض ان کے موہ سے نکلا پڑتا ہے اور جو کچھ ان کے سینوں میں ہے وہ اس سے بھی زیادہ شدید تر ہے آگے سے اللہ بتا رہے ہیں ہم نے تمہیں صاف صاف ادایات دے دی ہیں اگر تم اکل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتوگے تم تو ان سے محبت کرتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں کرتے مسلمان واقعی یہ خود اور عیسائیوں سے محبت اس حوالے سے کرتے ہیں کہ محبت کا ایک پیمانہ یہ ہوتا ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کو ہم کاپی کرتے ہیں ہم اس کو فالو کرتے ہیں آپ اگر دیکھیں ہمارے کھانے ہمارے پینے ہمارے لباس ہمارے تہوار ہماری شادیاں یہ سب کیا ہے یہ محبت کا انداز نہیں ہے یہ خود اور عیسائیوں کا سارا کچھ ہمارے معاشرے میں رائے جائیں اللہ فرماتے تم ان سے محبت کرتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں کرتے کبھی آپ نے عیسائیوں کو اور جیوس کو بھی مسلمانوں کی کوئی رسومات اور طریقے سیکھتے دیکھائیں کبھی بھی نہیں اللہ کہتے ہیں وہ تم سے محبت نہیں کرتے حالانکہ تم تو تمام آسمانی کتابوں کو بھی مانتے ہو جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب کو مان دیا ہے مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غصب کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں ان سے کہہ دو اپنے غصے میں آپ جل مرو اللہ دلوں کے چھپے ویراز تک جانتا ہے تمہارا بھیلا ہوتا ہے تو انہیں برا معلوم ہوتا ہے تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں ایک بہت بڑے سے دشمن سے وان کیا کیا اور آپ کو پتہ ہے کہ اتنا چالباز اتنا مکار اتنا بڑا طاقتور دشمن ہے ایک خوف اور ایک حیبت کی کیفیت ہوتی ہے تو اس کیفیت میں پھر اللہ آکے تسلی دے رہے اللہ فرما رہے مگر ان کی یہ جو دشمن جس کی چالوں کا بتایا جا رہے ہیں ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہوگی بس شرطے کہ تم کیا کرو ان تاثبیروا و تتکو لا يزرکم قیدخم شیع تم اگر دو کاموں پر جمع رہو کے کہ تم سبر کرو گے اور تم تقوی کرو گے تو جو اتنا بڑا دشمن ہائلائٹ کر کے بتایا گیا ہے اس کی چال تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گی امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمن کی بڑے بڑے دشمنوں کی بڑے بڑے مکر کے جالوں سے بچنے کے دو نسخے سبر کرنا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کو تھامنا اللہ کی زمین پر اللہ کی دین کی حاکمیت کو قائم کرنا تم پر بڑی بڑی الیگیشنز لگیں بڑے بڑے تم پر دھمکیاں ہیں لیکن گھبرانا نہیں پریشان نہیں ہونا ٹینشن اور انگزائیٹی کا شکار نہیں ہونا نفس کو روکے رکھنا اور اللہ کی اطاعت پر جمع رہنا سبر کرنا دوسری قوموں سے دشمنوں سے نہ ڈرنا اللہ سے ڈرنا دون اس کے سبر کرنا اور تقویٰ کرنا ان کی بڑی بڑی چالیں تمہارا کچھ بھی نہیں بگار سکیں گی کیوں کیونکہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں نا اللہ اس پر حافی ہے اب اس کے بعد سورہ المران کے بارویں رکو سے لے کر تیسما رکو یہ کلام کا وہ سلسلہ ہے جو غزوہ اخد کے تبصرے کے حوالے سے نازل ہوا غزوہ اخد کی روداد ہوئی اس کے بعد اس پر تبصرہ کیا گیا مسلمانوں کو جو نقصان آیا تھا اس کی وجوہات اس کی تسلیاں اس کی ساری کی ساری حکمتیں سمجھائی گئیں ہمارے طریقہ اکار ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی واقعہ چاہے وہ غزوے کا واقعہ ہے یا کوئی بھی حیات طیبہ کی کسی واقعہ کے حوالے سے قرآن کی آیات نازل ہوتی ہیں تو ہم پہلے اس واقعہ کی روداد کو ڈسکس کر لیتے ہیں میں آپ کو وہ واقعہ سنا دیتی ہوں تاکہ اس واقعہ کو سننے سمجھنے اور جاننے کے بعد ہم وہ آیات پڑھتے ہیں تو پھر آیات کا معاینی اور مفہوم بہت آسانی سے سمجھ آتا چلا جاتا ہے اور میں جب ہمیشہ میرا طریقہ اکار یہ ہوتا ہے کہ جب بھی میں کچھ غزوات کے واقعات یا تاریخ اسلام کا قصہ سناتی ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت میں پہلے خاموش دعوت پھر الانیہ دعوت پہلے انکار پھر مزاق اور استہزہ اور کرٹیسزم اس کے بعد مار پیٹ پرسیکیوشن اور ٹارچر کے سلسلہ شروع ہو گیا اور پھر تیرہ سنے نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے ہجرت کے پہلے سال ہجرت سے پہلے تو کفو آئی دیا کم کتال سے ہاتھ روکنے کا حکم تھا لیکن ہجرت کے بعد پہلے سال پہلے اجازت اور پھر خکم تم پر کتال لکھ دیا کیا ہے اور پھر اس کے بعد دو ہجری رمضان المبارک دو ہجری میں غزوہ بدر یوم الفرقان مسلمانوں کی بہت بڑی فتح وہ تین سو تیرہ کی مٹھی بھر جماعت انشاءاللہ آگے سورہ انفال میں آئے گا واقعہ ایک ہزار کی مشرقین مکہ کے اتنے بڑے لشکر پر غالے بھائی ستر ان کے خلاق ہوئے اور ستر ان کے کہہ دی ہوئے یوم الفرقان کے اس زخم کے بعد وہ انتقام کی آگ میں جل رہے تھے ابو سفیان نے اعلان کر دیا ابو سارے کا سارا ہم مدینہ کے مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے جمع کریں یعنی کوئی اپنا اپنا سودی منافع نہیں لے سب جنگ کی تیاری کے لیے جمع کیا جائے گا پھر رضا کارانہ طور پر مشکین مکہ کے اردگر جو دوسرے قبائل تھے مشک ان کو بھی جنگ حمیت پر اپنی قومی حمیت پر ان کو ابھارا گیا یہ ساری سرگرمیاں جو ہیں وہ پورا ایک سال جاری رہی اور پھر فائنلی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابو سفیان جو ہے وہ تقریباً تین ہزار کا لشکر تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے حملے کا ارادہ کیا مدینہ حملے کی تیاری اور خبر کے ارادے کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ بدر کے بعد جو قسن سلوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا انشاءاللہ رو داد آئے گی جو حضرت عباس کے ساتھ اس نے صلوک کیا تھا اور وہ ایمان قبول کر چکے تھے مکہ تو چلے گئے تھے لیکن مکہ والوں سے انہوں نے اپنا دین چھپا رکھا تھا تو گویا انہوں نے خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہنچا دی کہ ابو سفیان جو خیب وہ لشکر کی تیاری کر کے خملے کا ارادہ رکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو آپ کا طریقہ ہمیشہ یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ مشاورت کرتے تھے آپ نے صحابہ اکرام کو مشاورت کیلئے بلائیا اور مشاورت سے پہلے آپ نے اپنا خواب بتایا خواب یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ میں مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی ایک بہت بڑی جماعت شہید کو جائے گی اس کے باوجود وہ سرفروش میدان جنگ میں آپ کے ساتھ چل پڑے تھے اور دلوار میں دندانے سے مراد یہ ہے کہ میرے اپنے گھر آنے کا ایک میرا بہت قریبی اور میرا ایک عزیز رشتدار شہید ہوگا یہ کون ہے شہید احد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کی پیشن کوئی خبر میں آپ کو دی گئی اور پھر مدینہ کی بستی وہ ہاتھ جس نے محفوظ ہوا تھا وہ مدینہ کی بستی جو مسلمانوں کو حفاظت کا ذریعہ بنی آپ نے اس کے بعد مشاورت کی تو صحابہ میں سے سب سے بڑھ کے حضرت حمزہ نے اگریسیولی یہ کہا کہ رسول اللہ بزدلوں کی طرح مدینہ رہ کے جنگ نہیں کریں گے اور حضرت حمزہ نے تو یہاں تک فرما دیا کہ خدا کی قسم نہ میں کھاؤں گا نہ میں پی گا جس وقت تک آپ یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ ہم مدینہ سے باہر نکل کر بہادروں کی طرح جرت مندوں کی طرح مشیقین مکہ کے لشکر کا استقبال نہیں کرتے آگے بڑھ کے لہٰذا اس بات پر رائے جو ہے وہ قائم ہوئی کہ مکہ مدینہ رہ کا جنگ نہیں ہوگی میدان اخت کی طرف کوچ کیا گیا اور جیسے رودادے میرے سے ان مدنی صورتوں میں سنتے رہیں گے غزوات کی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کٹ آف ایج تھی وہ پندرہ سال تھی پندرہ سال سے جو کم عمر بچے تھے ان کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی اس طفعہ بھی وہی رول تھا چھوٹے بچے جیسے حضرت عبداللہ بن عمر حضرت اسامہ بن زید حضرت زید بن ارکم یہ وہ لوگ تھے وہ صحابی تھے جو ابھی چھوٹی عمر کے تھے لیکن جانے کے لیے تڑپ رہتے لیکن ان کو اجازت نہیں دی گئی تھی اب وہ دو بچوں کا واقعہ بڑا پیارہ ہے حضرت عمرہ بن جندب اور حضرت رافع بن خدیج حضرت رافع بن خدیج یہ دونوں بچے جانا چاہ رہے تھے لیکن حضرت رافع بن خدیج ذرا اونچے قد کے تھے اپنی عمر ان نوجوان بچوں اور یوت کی سفارش کے پیمانے کیا تھے کہ میدان جنگ میں اور جہاد میں جانے کی اجازت دے دی جائے آج ہمارے بچوں کے لیے سفارش ہوتی ہیں کوئی اچسن کالج کے داخلے کے لیے کوئی جابز کے لیے کوئی پروموشنز کے لیے یہاں پہ میدان جنگ اور قتال کی اجازتوں کے لیے سفارش ہو رہی ہیں حضرت رافعہ کو جب اجازت مل گئی تو ان کے ساتھی جو تھے بلکل وہی عمر تھی حضرت سمرہ بن جندب وہ فوراں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رافعہ کہ ان کو اجازت دی دی گئی ہے حالانکہ ہم عمر ہیں اور ان کو بتا تھا کہ ان کو ان کے لمبے قد کی وجہ سے اجازت دی گئی اور جسمانی ڈیل ڈول کی وجہ سے اجازت دی گئی تو فوراں ہی حضرت سمرہ رضی اللہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اور رافعہ کی گشتی کرا لیجی میری اور رافعہ کی گشتی کرا لیجی اور اگر کامیاب ہو گئے مقابلے آج سکولوں اور کالجوں کے بچوں کے مقابلے اپنے آئی فون کے برینڈز اپنی گاڑی کے موڈل اپنی ہالیڈے ہم نے کہا کی اور کہا نہیں کی اس پر آج مقابلے وہاں پر مقابلے میدان جنگ میں جانے اور شہادت کی شاک کے مقابلے تھے ان سنائی تھی مانے ان کو اللہ ہمیں ایسی مائیں بنا دے اب یہ لشکر جب چلا تو بارہ شوال تین ہجری بارہ شوال کو یہ لشکر مسلمانوں کا یہ بھی ہوا کہ ایک ہزار کا لشکر مدینہ سے تو نکلا تھا لیکن منافقین چونکہ مشورہ یہ دے رہتے کہ مدینہ ہی میں رہ کر جنگ کی جائے تو حاف وی تقریبا اپنے سوہ دو سو لوگوں کو لے کر واپس پلٹ آیا تھا مدینہ اور یہ تقریبا ساڑھے سات سو لوگوں کا لشکر اب اخت کے میدان میں پہنچا اخت میدان مدینہ سے تقریبا چار میل کے فاصلے پر ایک بڑا بلکل بنجر اس کے اوپر ہلکی سی کوئی کانٹے دار جھاڑیاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہنچے تو آپ نے اخت پہاڑ کو دیکھ کر فرمایا یہ اخت پہاڑ ہے ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پورے کا پورا جنگی جو اپنے ٹیکٹکس استعمال حکیمانہ سی جنگی ٹیکٹکس تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وقی کے ذریعے بتائی گئی تھی ایک مکمل پہاڑی سلسلہ تھا جو مسلمانوں کے پشت پر تھا اور اس پہاڑی سلسلے کے درمیان صرف ایک ماؤنٹن پاس یا درہ تھا جو ایک غیر محفوظ ذریعہ تھا جس کے ذریعے دشمن پشت سے حملہ کر سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماؤنٹن پاس اور جو پہاڑی درہ تھا اس پر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی ان کی قیادت میں تیس سے چالیس جو آرچرز یا تیر انداز تھے ان کو اس درے پر مقرر کیا اور ان کو بڑی سپیسیفک گائیڈ وان تو وان انسٹرکشن دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو ان تیر اندازوں کو رضی عبداللہ بن جبیر کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا دیکھو ہمارے پشت کی حفاظت تمہارے ذمہ ہیں تم اپنی جگہ سے مت ہٹنا جب تک تمہیں میدان جنگ سے کوئی حکم نہ آئے اور اگر تم دیکھو کہ میدان جنگ میں ہماری بوٹیاں بھی نوچی جا رہی ہیں تو اپنی جگہ سے نہ ہٹنا جب تک تمہیں ہٹنے کا حکم نہ دیا جائے اور یہ کہنے کے بعد آپ نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور آپ نے فرمایا اللہ گوا رہ بہت بڑی بات سپیسیفک گائیڈنس تھی بہت بہت فوکسٹ گائیڈنس تھی اور پھر اللہ کو گوا بنایا اس کے بعد آپ نے مسلمانوں کے لشکر کی پلیسنگ کی حضرت علی رضی میمنا میں بہ بھی ارشاد فرمایا اور پھر آپ نے اپنی تلوار نکالی اور آپ نے فرمایا آج کون ہے جو مجھ سے میری تلوار لے گیا آپ نے جب تلوار نکالی تو دو صحابی فوراً ہی آگے آئے ایک حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ اور ایک حضرت عبداللہ فرماتے کہ میں بھی آگے بڑھا اور میں بہت حریز تھا کہ میں صحیح رسول صلی اللہ علیہ لوں لیکن آپ نے بتایا لیکن میری تلوار کا ایک حق ہے اور وہ حق کیا تھا دیکھئے گا غور سے سنئے گا وہ جو لوگ کہتے نا اسلام تیرورزم اور دہشت گردی سکھاتے ہے سیفے رسول صلی اللہ علیہ سلم کا حق آپ نے فرمایا میری تلوار کا حق یہ ہے کہ جنگ میں لڑنے سے تیڑی ہو جائے گی اس میں دندانے پڑ جائیں گے لیکن دشمنوں کی صفوں کی صفے کاٹتی اور چیرتی چلی جائے گی لیکن میری تلوار کا حق یہ ہے کہ وہ کسی عورت کسی بچے کسی بوڑے اور ضعیف کے خون میں آلودہ نقی ہوگی حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ حق بہت بڑا تھا اور احتیاط بہت زیادہ تھی میں تو رک گیا حضرت ابود دجانہ آگے بڑے اور انہوں نے نبی کے دست مبارک سے وہ تلوار لی اور کے چلنا زیادہ پسند نہیں کیونکہ یہ اسلام کے روب اور قوت کے لیے اظہار کے لیے تھا بہرحال حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابود دجانہ نے واقعی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کا حق ادا کیا کہ وہ جس طرف جاتے تھے وہ دشمنوں کی گردنیں کٹتے چلے جاتے تھے صفوں کی صفے چیرتے چلے جا رہے تھے اور ان کی تلوار میں دندانے بھی پڑ گئے تھے تیڑی بھی ہو گئی تھی اور وہ ایک طرف گئے وہ سوار تھے انہوں نے ایک مشرک عورت کے اوپر جب اپنی تلوار اٹھائی اس نے چیخ ماری تو انہیں فوراً اس کا حق آگے نکل جاتا تھا تو پھر یہ مایوس اور ناومید نہیں ہوتے تھے پھر یہ کوئی اور کام کرنے کے لیے حریص ہو جاتے تھے اب جب اپنے اوپننڈ لشکر میں سے کسی ایک فرد کو للکار تھا کہ میرے مقابلے میں یہ کون آئے گا یہ ون ٹو ون کام بیٹ تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی جیسے اس تن میں نے حضرت دعود اور جالود کا تذکرہ بتایا اب مشرکین مکہ کے اتین ہزار کے لشکر میں سے بہت بہاد اور اوچ لمبا سا ان کا جنگی سورما آیا اور اس نے محمد کے لشکر میں سے مسلمانوں کو للکارہ راوی کہتے ہیں کوئی بھی نہیں اٹھا ٹوٹل خاموشی تھی کوئی بھی نہیں اٹھ کے نکلا محمد اٹھنے والے تھے کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ فوراں اٹھے شیر اور بجلی کی طرح لپکے اور اس دشمن دین کا خاتمہ کر دیا غزوہ اخد میں میں آپ کو بتاؤ دو باتیں بڑی خاص ہیں ایک تو یہ کہ صحابہ اکرام نے یہ ثابت کر دیا بدر میں صحابہ اکرام نے یہ ثابت کیا تھا کہ نبی صلی اللہ وآلہ 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 اور اللہ کیے تر رہے امتیاز غزوہ اخد کا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ وآلہ 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 نے ایسے جیسے لقب بانٹے تھے ایسے صحابہ اکرام کو لقب بانٹے حضرت زبیر بن عوام نے جب اس مشرق کو ڈھیر کیا تو آپ نے فرمایا ہر تو بننا ہی تھا جب پھپی دی جاؤں تو ہواری بھتیجے نے کیسے نہیں بننا تھا حضرت عوام بن خویلت کے بیٹے تھے اور پھر ان کی والدہ کون ہے حضرت صفیہ رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 ہے اور ان کا نکاح پھر ہوا تھا حضرت اسمہ بن بکر کے ساتھ یہ خاندان ہی عورت ہیں افراد ہی عورت اللہ ہم ان خاندان کی پہچان عطا فرمائے اس کے بعد جنگ جب شروع ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے بڑی جرت اور سرفروشی کا مظاہرہ کیا اور پھر شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا سب سے پہلے شہادت جو قابل ذکر ہے شہید عہد حضرت حمزہ رضی اللہ ان کی شہادت وہ ہند نے اپنے بدر کا انتقام لینے کے لیے ایک حبشی غلام جس کا نام وخشی تھا اس کو اس کی ازادی کی قیمت کا وعدہ کر کے حضرت حمزہ ان کو شہید کرنے کی طرف مائل کیا تھا اس نے اپنے خنجر کو اور اپنے نیزے کو زہر پلا رکھا تھا اور اس نے حمزہ کر کے حضرت حمزہ کو شہید کیا ہند کو جب خبر ملی تھی تو وہ میدان جنگ میں آئی اور حضرت حمزہ ان کے جسم کے پاس بیٹھی اس نے اپنے چاکو کے ساتھ ان کا سینہ اور پیٹ چاک تھی آگے چلنے سے پہلے میں صرف یہ کہوں کی یہ خواتین جو اتنی کروڈ اتنی جاہل اور اتنی زیادہ ظالم اور جابر تھی ان کو محمد اور ان کی تعلیمات جو چار نکاتی طریقہ تھا اس میں بدل دی گئی فتح مکہ کے موقع پر یہی ہند جو ہیں وہ محمد کے پاس ہند جگر نوش وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جن کے قبول اسلام کی آپ نے ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں کی تھی وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے جن کے لیے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ نے ستر دفعہ نماز جنازہ ادا کی تھی ہند جگر نوش جب فتح مکہ بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا ماف کرنے کانتاز کتنی ٹالرنس کتنا تحمل آج کے سبق اور پھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کیونکہ اجتماعی طور پر قبروں میں دفن کیا گیا تھا حضرت حمزہ کو ان کے بھانجے حضرت عبداللہ بن جخش کے ساتھ اور کچھ ہوایات میں آتا ہے کہ حضرت مصطب کو بھی ایک ہی قبر میں ڈال دیا گیا اس کے بعد حضرت عبداللہ بن جخش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ان کا واقعہ بڑا خوبصورت ہے وہ جن کے لئے ہم سورہ بکرہ میں پڑھ چکے ہیں نا یا سالونہ کا کہ وہ سوال کرتے ہیں حرام حرمتوں والے مہینے کے اور وہ واقعہ کہ کیسے حضرت عبداللہ بن جہش نے نیک نیتی کے ساتھ دشمنوں کو قتل کیا تھا تو اللہ نے برات کا اظہار کیا تا یہ وہی حضرت عبداللہ بن جہش ہے ان کا واقعہ حضرت سعید بن ابی وقاس فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ میں میدان میں گیا تو میں نے حضرت عبداللہ کو بیٹھے وے خاموش اکیلے بیٹھے وے دیکھا اور میں نے دعا کی کہ الہی کل جب میدان جنگ گرم ہو تو میرے مقابلے میں ایک بڑا بہادر قڑی جوان دشمن بھیجنا وہ مجھ سے لڑے میں اس سے لڑوں وہ مجھے مارے اور پھر مجھے غلبہ دینا اور میں اسے خلاق کروں اور میں غازی بن کے تجھے راضی کروں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی نے دعا کی اور میرے مقابلے میں بڑا بہادر قڑی جوان دشمن بھیجنا وہ مجھ سے لڑے میں اس سے لڑوں وہ مجھے مارے میں اسے ماروں اور پھر اسے مجھ پر غلبہ دینا وہ مجھے شہید کر دے اور پھر وہ میرا ناک میرے کان کاتے اور میں قیامت کے دن اس کٹے ناک اور کان کے ساتھ تیرے سامنے حاضر رستے وے خون کے ساتھ تیرے سامنے حاضر ہوں اور تو مجھ سے سوال کرے عبداللہ تیرے ناک اور تیرے کان کیا ہوئے اور میں کہوں اللہ تیری راہ میں قربان ہوئے اور اللہ تو میرے اس رستے وے خون کو دے کر کہے عبداللہ صدقتا کہ عبداللہ تُو نے سچ کہ لگ قیامت کے دن تو میرے اس قربانی کو اور میری اس شہادت کو اور میرے جسم کے اس مسلح کو اور میرے راہ حق میں بہائیو خون کی اللہ تُو تصدیق کر دے عبداللہ صدقتا حضرت سعید رضی اللہ تعالی نے آمین کہت حضرت سعید فرماتے کہ بلکل ایسے ہی ہوا میرے مقابلے میں ایک دشمن آئے اور میں خود زندہ رہا اور میں غازی بنا اور میں دیکھا کہ حضرت عبداللہ کے لیے بھی بلکل ویسے ہی ہوا ایک بڑے کڑیل نوجوان کے ساتھ حضرت عبداللہ کا مقابلہ ہوا اس نے حضرت کہ عبداللہ تیری دعا میری دعا سے بہتر رہی یہ وہ شہادتیں تھی جو پی در پہ اور پھر حضرت مصب بن عمر وہ مکہ کا سہزادہ جو ہجرت کر کے مبلغ مدینہ بن کے آئے اور دھن کی دیوی کو ٹھکرایا لباس محبتیں سب تر کر کے وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے پھر انہوں نے سیدھا ہاتھ مشکین نے کاٹا الٹے ہاتھ میں جھنڈا پکڑ لیا الٹا ہاتھ کاٹ دیا گیا پھر دونوں بازوں کے سٹمپ کے ساتھ سینے کے اوپر جھنڈا جو جو یا پھر شہید کر دیئے گئے شہید تھے لیکن جھنڈا سینے کے ساتھ لگا تھا اور دونوں بازوں کے نہ کرتا تھا اب کفن اتنا چھوٹا اور اتنا مختصر تھا کہ سر کو ڈھامتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے آپ نے تاقید فرمائی مصب کے سر کو ڈھام دو اور پاؤں پر اس کر گھاس ڈال دو اللہ سبحان تعالیٰ نے جنت کے لباسوں سے نواز دینا انشاءاللہ اور پھر حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی شہادت حضرت حنزلہ یہ بیٹے تھے ابو آمیر فاسق راکب کے ابو آمیر جو ہے یہ ایک یہودی عالم تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دینی اپننٹ اور دینی مخالف تھا اور یہ مخالفوں کا سردار ہے اور وہ جو مسجد زرار بنائی گئی تھی فتنے کی نیت غزبہ تبوک سے پہلے اس کی روداد انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورة ابو آمیر نے بنائی تھی ادھر باپ منافق اور فاسق کا سردار اور ادھر بیٹے حضرت حنزلہ کی روداد دیکھ لیجئے گا کہ حضرت حنزلہ مدینہ کی گلی میں روت تے جا رہے ہیں کہ حنزلہ تو منافق ہو گیا حضرت عمر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ حنزلہ کیا بات ہے حنزلہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عن کے عمر میرا حال یہ کہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتا ہوں تو میرا ایمان اور ہوتا ہے اور جب میں گھر میں ہوتا ہوں تو میرا ایمان اور ہوتا ہے میں تو منافق ہو گیا اور پیار کے ساتھ شفقت کے ساتھ بتاتے ہیں حنزلہ ایمان ہر وقت ایک جیسا نہیں رہتا ایمان تو گھڑتا بڑھتا رہتا ہے اگر تمہارا ایمان جیسا میری محفل میں اگر اپنے گھر کے بستر پر بھی ویسا ہو تو پھر تو آسمان سے فرشتے اتر کے تمہارے ساتھ مسافہ کرے یہ حضرت حنزلہ رضی اللہ نے ان کی بیوی ان کا واقعہ جو سناتی ہے کہتی جب اخت کے لئے مسلمانوں کا لشکر روانہ ہوا تو اس دن ان کی شادی اور رخصتی ہوئی تھی اور کہتی ہے کہ شبعہ روسی تھی حنزلہ میرے ساتھ تھے اور جب حنزلہ کے کان میں آواز نکلی آواز اور وہ ندہ پہنچی کہ لشکر مسلمانوں کا روانہ ہو رہے تو بس اس وقت اتنی تیزی اور اتنی جلدی میں اپنا ہتھیار اور سامان جنگی لے کر نکلے کہ بھولی گیا کہ انہوں نے غسل بھی کرنا اور جب میدان جنگ میں گئے تو وہاں شہید ہو گئے اس جو میری گود میں سے نکل کے اس کھڑکی سے آسمان کی طرف چلا گیا کہتی کہ میں نے خواب دیکھتے ہی بہجان لیا کہ خنزلہ شہید ہو گئی وہ پاک روح جو ہے وہ آسمان کی طرف رخصت ہو گئی بتاتی ہیں کہ اس کے بدلے اللہ نے ان کو ایک بہت نیک اور سوال بیٹا وہ مجاہد دین اور محافظ دین بنا حضرت ہنزلہ تو شہید ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ فرشتوں نے ہنزلہ کو تسنیم یہ جنت کا ایک چشمہ ہے تسنیم سے غسل دیا اور صحابہ اکرام نے تصدیق فرمائی کہ جب ہنزلہ کی میت کے پاس گئے تو ان کے بالوں سے پانی کے کترے ٹپک رہے تھے کیا لقب ملا تھا ابو عام راک فاسق کے بیٹے کو لقب ملا تھا غسیل ملائکہ بن گیا ایک فاسقوں کے سردار کا بیٹا آج کے بعد کسی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ کوئی یہ کہ سکے کہ میں تو دین پر کامل اس لئے نہیں ہو سکا میں تو دین پر عمل اس لئے نہیں کر سکا کہ میرے والدین کے اندر دین کا رنگ نہیں تھا آج آج پیپل پیپل تنڈینسی تو گیٹ اوائی بیت سو ایزلی مجھے قرآن اس طریقے سے پڑھنا آتا کہ اما بنے نہیں پڑھا مجھے نماز کی عادت اس لئے نہیں کہ اما بنے نہیں ڈالی ہمارے گھر میں محول ہی نہیں تا ہمارے گھر میں انوائرمنٹ ہی نہیں تھی اگر ایک فاسق راہب کا بیٹا غسیل ملائکہ بن سکتا تو پھر کسی والدین کی اولاد کچھ بھی بن سکتی ہے ہمارے لئے ہمارے آمال کی سوال یہ شہادت خوتی چلی گئیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے جب اتنی قربانی اور اتنی زیادہ جرت اور شجاعت اور استقامت اور سبر کا معاملہ ہوا تو پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی ابتدائی طور پر مسلمانوں کو اللہ کے حکم سے فتح نصیب ہوئی اور صحابہ اکرام نے بتایا انہوں نے ذکر کیا کہ ابتدائی طور پر ہم نے دیکھا کہ مشرقین میدان جنگ سے بھاگ رہے تھے اور یہاں تک صحابہ اکرام نے فرمایا کہ ہم نے دیکھا کہ مشرقوں کی عورتیں اپنے لباس اور اپنے گاؤنز جو ہیں وہ اٹھائے وے الٹے پاؤں اپنی پندلیاں کھول کے بھاگ رہے آگے چلنے سے پہلے یہ بات میں ضرور آج کے حوالے سے کروں گی کہ مشرقین مکہ کی عورتیں بھی صرف میدان گھرانوں کی خواتین خوف اور موت کے ڈر سے نہیں اپنی خوشیوں میں اپنی غمیوں میں اپنی شادیوں میں اپنی بیاں میں اپنی سالگی رہوں میں دادی کی بھی پندلی کھولی ہے نانی کی بھی کھولی ہے ماں کی بھی کھولی ہے بیٹی کی بھی کھولی ہے بیٹوں کے سامنے کھولی ہے اپنے ماموں بھائیوں بتیج کے سامنے ٹانگ آدھی آدھی ننگی ہیں یہ تو مشرقین مکہ کی عورتیں بھی نورمل حالات میں نہیں کرتی تھے تو اس حال میں کلتی تھی جب میدان جنگ سے موت کے ڈر سے بھاگ رہے اللہ ہمیں حیاء کا لباس اڑنے اور ہمیں لباس تقوی اپنانے کی توفیق اطاف فرما دے اب یہ جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو ظاہر مال غنیمت تھا مسلمان بوٹی یا مال غنیمت جب سمیٹنے لگے تو بس ایک فتنہ ڈال دیا شیطان نے وہ جو درے کے اوپر تیس چالیس تیر اندازوں کو آپ نے بڑی سخت انسٹرکشنز دے کر اللہ کو گواہ کیا تھا ان کے دلوں میں مال کی محبت مال کی محبت آگئی اور بس وہ مال کی محبت آئی تو خیرس خوص تمہ لالج بس سارے جذبوں کا ایک طوفان آیا اور ان کو دل میں یہ خیال آیا کہ شاید یہ لوگ مال غنیمت سمیٹ لیں گے اور ہم محروم رہ جائیں گے اور شاید ہمارے ساتھ نائنصافی اور حق تلفی اور زیادتی ہو جائے گی اس قسم کے فتنے ان کے دل میں آئے اور یہ اپنے درے کو چھوڑ کر مال غنیمت سمیٹنے کے لیے لپکے حضرت عبداللہ بن جبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکامات کی بنیاد پر ان کو بلاتے رہے ان کو منع کرتے رہے کہ درے کو مت چھوڑو لیکن نہ انہوں نے اللہ کی مانی نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی نہ اپنے سربراہ کی مانی اور یہ مال غنیمت کو سمیٹنے کے چکر میں آئے بس وہیں جب ایک کمی آئی وہیں جب ان سرفروشوں میں مال کی مخبت آئی اور مال کا حرس اور تمہ آیا تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف فرمانی کے مرتقب ہوئے تو پانسہ پلٹ گیا جیتی وی جنگ ہار گئے ہوا کیا اللہ نے تو وسائل اور اسباب بنانے ہوتے ہیں اس وقت تک حضرت خالد بن ولید نے اسلام قبول نہیں کیا جنگی ٹیکٹکس تو ان کے پاس بہت تھی انہوں نے جب جاتے جاتے پلٹ کر دیکھا کہ درے کے مسلمان اب مال سمیٹ رہے اور درہ غیر محفوظ ہے وہیں پہ رکے ابو سفیان کو بھی رکا اور ابو سفیان کو جنگی لائے عمل یہ بتایا کہ میں میں حملہ کرتا ہوں درے پی کے پیچھے سے اور تمہیں در سے حملہ کرو all the way around the پہاڑی سلسلہ پشت پیسے درے پر حضرت خالد بن ولید نے حملہ کیا اور پھر ریٹریٹ کر کے ابو سفیان نے خملہ کیا ایک تو مسلمانوں کا لشکر ابھی تو اپنی فتح کے اس زہال میں تھا اور اپنا مال غنیمت سمیٹ رہا تھا انویر اٹیک ہوئے انویر اٹیک ہوئے اور پھر سانڈویچ ہو گئے دونوں کے دونوں لشکروں کے درمیان اور اس وقت پہ تیسری بات یہ ہوئی کہ حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالی جن کی شبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی چونکہ وہ وہ شہید ہوئے تھے تو یہ خبر پھیل گئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندانے مبارک شہید ہوا تھا اور بہت سا خون بے گیا تھا اور اب غش کھا کے بے ہوش ہو کے گر گئے تھے تو یہ دو چیزیں آگمنٹ کی اور جب یہ خبر ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً شہید ہو گئے ہیں تو پھر اور ہی ناومیدی اور مایوسی اور ان کے قدم وہ کھڑ گئے اور بڑے بڑے صحابہ اکرام جو ہیں وہ اس وقت میدان جنگ سے وہ نکلنے لگے آپ اس وقت پکا رہے تھے علیہ عباد اللہ علیہ عباد اللہ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ لوگ بھاگتے چلے جا رہے تھے اور چھوٹ اس وقت پھر کچھ صحابہ اکرام آئے حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالی ان کی روداد آتی ہے کہ وہ وہ اپنی تلوار لے کر آئے اور آپ نے فرمایا یا ساد فدا قاو عبی یا ساد تجھ پتو میرے ماں باپ قربان ہو حضرت سعید ساری زندگی اس بات کا شکر کرتے تھے کہ یہ قلبات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی اور کے لیے فرمائی نہیں بہت زیادہ شرف روشوں کی طرح حضرت سعید بن نبی وقاس نے حفاظت کی اور پھر سب چھٹ گئے مرد کم ہو گئے کہتر رجال ہو گیا تو کون آ گئی میری بڑی محبوب صحابیہ خاتون احد حضرت امی امارہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امی امارہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر اور اپنے بڑے بیٹے حضرت عبداللہ کے ساتھ احد کے میدان میں تھی یہ زخمیوں کی مرہم پٹی کر رہی تھی ان کو مشکیزوں سے پانی پلا رہی تھی اور جب انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم تنہا غیر محفوظ ہیں بیٹے سے کہا عبداللہ آجاؤ یاد رکھئے گا بیٹے بھی وہی جائیں گے جو ماں دین کی حفاظت کریں گی ماں دین کی حفاظت کے لیے نکلیں گی تو انشاءاللہ بیٹے بھی نکلیں گے اور بڑی بات ہوگی کہ اگر ماں نکلی تو بیٹا نکل آیا وہ بھی ماں خوش قسمت ہوگی ماں اور باپ نہ نکلے تو پھر پتہ نہیں بیٹے کیسے نکلیں گے آجاؤ عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اور پھر شیرنی کی طرح بپریوی شیرنی کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھوم رہی ہیں دشمن آتا ہے ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کے کندے کے اوپر وار کرتا ہے زخم ہوتا ہے جلدی سے جاتی ہے مرم پٹی کرتی ہے میرے اور آپ جیسی ماں ہوتی تو بیٹے کو کہتی جا بس تُو نے بڑا لڑ لیا جا میرا بیٹا آرام کر اب بڑی چوڑ لگ گئی ہے خون بے گیا نہیں نا پیمانے عورتے ترجیحات عورتی فکر عورتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اور غیر محفوظ اور میں اپنے بیٹے کو حفاظت کو اپنی ترجیح بنا لوں مرم پٹی کی اور کہا جا بیٹا پھر سے آجا دونوں ماں بیٹا آگئے وہ دشمن آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امہ امارا ذرا دھیان سے یہ موزی یہ موزی دشمن پھیرا آگئے بڑے زور سے تلوار مارتی ہیں اس کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیتی ہیں اپنی آنکھوں کا اپنی انتقام کی آنکھ بھی بجھاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی کرتی ہیں لیکن اس سارے پیریٹ میں بہت زخمی ہو گئی تھی بہت شدید زخمی ہو گئی تھی اور پھر جب احد کے سارا معاملہ ختم ہوا تو رسول اللہ علیہ وسلم بہت شدید زخمی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا امہ امارا مانگو کیا مانگتی ہو امہ امارا مانگو کیا مانگتی ہو کیا کہا تھا میری اس محبوب صحابیہ نے فرماتی ہیں خاتون احد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے دعا کیجئے میرے لئے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے اور میرے اہل خانہ کو جنت میں آپ کی رفاقت عطا فرما دے مجھے اور میرے اہل خانہ کو اللہ جنت میں آپ کی خمسائیگی عطا فرما دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش تھے کہ آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی اللہمہ رفقہ فی الجنہ اللہ ان کو جنت میں میرا رفیق اور خمسائیہ بنا دینا خوش ہو کے کہتی ہے آپ مجھے کسی چیز کی کوئی فکر احد کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں بیٹھے تھے صحابہ اکرام کی اور آپ نے فرمایا بھائیو امہ امارہ تم سب پہ سبقت لے گئی امہ امارہ تم سب پہ سبقت دے گئی میں آگے دیکھتا تھا امہ امارہ میں پیچھے دیکھتا تھا امہ امارہ دائیں بائیں ہر طرف امہ امارہ ہی امہ امارہ بڑا پیغام سکھا گئی مجھے یہ صحابیہ ایک روداد بتا گئی آپ کو یہ صحابیہ آج کے دور کا طریقہ حل کرنے کا بتا گئی آج ہمارے معاشرے کے اندر مرد کہتر رجال ہے ہمارے مردوں کو اپنے کاروباروں اپنی بزنس اپنی ٹریڈ اپنے سیمینار اپنے جاب فرصت نہیں ہے ان کے پاس فرصت نہیں ہے نہ ان کے پاس تبلیغ کی نہ آشاد کی نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجڑتے وہ گلستان کی حفاظت کی فکر ہے عزیز کہتر رجال کے دور میں مجھے اور آپ کو امہ امارہ کا کردار ادا کرنا ہے مجھے اور آپ کو امہ امارہ کا کردار ادا کرنا ہے نکل آئے خود بھی نکلنا ہے اس دین کی حفاظت کے لیے اس کی تبلیغ کے لیے اس کی ارشاد کے لیے اس اللہ کی سرزمین کے اوپر اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے اللہ ہمیں اس کی توفیق کتاب فرماتے اور پھر حضرت الہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے تو ایسے جیسے اپنے آپ کو پورا پیش ہی کر دیا تھا ہمیں پتا چلتے کہ تین کام کرتے تھے جب دشمن حملہ کرتے تھے تو کبھی اپنا ہاتھ کبھی اپنی بازو کبھی اپنی ٹانگ کبھی اپنی پشت کبھی اپنا سینہ زخمی اپنے جسم پہ زخم کھا کھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے آگے اپنے جسم کو گویا ڈھالی بنا لیا تھا پھر جب دشمن حملہ کرتے تھے تو تھوڑی دیر کے بعد پھر یہ حملہ کرتے تھے تلوارزنی کرتے تھے اور دشمنوں کے اوپر حملہ کرتے تھے اور پھر جب دشمن ذرا سب پسپا ہوتے تھے تو موقع کا فائدہ اٹھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو زخمی ہیں بے خوش ہیں ان کو اپنے کندے پر اٹھا کے وہ آہستہ آہستہ اوپر جو ہے وہ گھاٹی کی طرف لیتے جاتے تھے تین کام ہیں حفاظت کر رہے ہیں مدافعیت کر رہے ہیں اور منتقلی کا کام کر رہے ہیں جب گھاٹی کی اوپر پہنچا دیا تو بائی دیر ٹائم خود اتنے زخمی ہو گئے کہ کھائی میں گر گئے اب جب صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی اور حضرت ابو عبیدہ آئے تو آپ نے سب سے پہلے فرمایا کہ ذرا تلہ کی تو خبر لو تلہ کی خبر کیا لیں وہ تو کھائی میں گرے میں ہیں بے خوش ہیں جسم کے اوپر اسی زخم تھے اور ایک ایک زخم جو ہے وہ چار چار انگلیوں سے زیادہ گہرا تھا آپ نے فرمایا جو زندہ شہید کو دیکھنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ تلہ کو دیکھ لیں لقب مل گیا زندہ شہید کا کوئی حواری رسول بن گیا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غسیل ملائکہ بن گیا اور پھر کوئی جو ہے وہ زندہ شہید بن گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصار مبارک میں لوہے کی دو کڑیاں پیوست تھیں اور خون بہت زیادہ جاری تھا حضرت عمر نے کہا کہ میں ان کو نکالتا ہوں لیکن حضرت ابو عبیدہ بن جرار رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ نہیں یہ کام میں کروں گا اپنے دانتوں کا ہلکہ بنایا اور ان کو اکھاڑ کے نکالا کھولا اپنے دانتوں کے ہلکے سے لیکن اس سارے پروسس میں حضرت ابو عبیدہ کہ ایک اپنا دان جو ہے وہ شہید ہو گیا خون کے فوارے چھٹ گئے ہم تو رودادے سنتے اور آگے چلے جاتے ہیں ذرا سوچیں نہ کتنی درد ہوگی کتنی تکلیف ہوگی اور کسی مشکل حالت ہوگی دانت اکھڑ گیا خون جاری ہے لیکن ابھی ایک اور کڑی جو ہے وہ رہتی ہے پھر سے دانتوں کا ہلکہ بنایا پھر اس کڑی کو کھولا اور ایک اور دانت شہید ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جرہ ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت کا معاملہ ہوا اب اتنی سر فروشی اور قربانیا تو پھر اللہ سبحانہ تعالی نے مشکین مکہ کے دلوں کے اندر وہ روب ڈال دیا اور وہ جیتیوی جنگ چھوڑ کے ابو سفیان میدان جنگ سے پسپاہ ہو گیا ستر مسلمان شہید اور بہت قصیر تعداد میں بڑے گہرے زخموں سے زخمی ہوئے کتنے بچے یتیم اور کتنی خواتین جو ہیں وہ بیوہ ہوئیں یہ لٹا پٹا کافلہ جب مدینہ واپس پہنچا تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لشکر اتنی استقامت اور اتنی جرت اور اتنی ثابت قدمی سے جنگ پر اتنا میدان جنگ میں برسرے پیکار رہا کیوں تھا کہ پیچھے دین کی مددگار معاون خواتین بیٹھی تھیں وہ پشتیبان جو ان کے لیے ان کی دین کی محافظ تھی وہ بیٹھی تھی جب یہ لشکر مدینہ میں واپس پہت ہے تو پھر خواتین اسلام نے جو بہترین تاریخ کے نمونے رکم کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام جو ہے وہ حضرت سعید بن معاذ نے پکڑی وی تھی اور حضرت سعید کے چھوٹے بھائی جو ہے وہ بڑی سفارشیں کروا کے میدان جنگ میں گئے تھے اور میدان جنگ میں وہ شہید بھی ہو گئے تھے اب حضرت سعید نے دیکھا کہ ان کی والدہ جو ہے وہ ریسیپشن کے لیے کھڑی ہی ہے تو اب جیسے پریشان سے ہوئے اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہ سعید کھڑی ہیں کیمطب میری تو ماں بھا کے کھڑی ہے میں تو جوان بھائی کو شہید کر کے میدان جنگ میں چھوڑا آیا اور میں ماں کو کیسے فیس کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہ سعید کھڑی ہیں اب صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مجھے مل گئی ہے لیکن آپ کو دیکھ کر میری آنکھ تھنڈی ہو گئی ہیں یہ محبتوں کے پیمانے تھے اپنے جگر گوشے کی شہادت کی خبر ملنے اس کی جدائی کی خبر ملنے کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہے تو میری آنکھ تھنڈی ہو گئی ایک اور صحابیہ کا واقعہ کہ ان کو پتا چلا کہ ان کا جوان سال بیٹا اور ان کا پیارا بھائی شہید ہو گئے اپنے آپ کو رکھ کے دیکھے نا اپنے رشتوں کو رکھ کے دیکھے نا کہ میرے جگر کا ٹکڑا اور میرا وہ پیارا عزیز بھائی میرا پشتی بان میرے کیا ہے میری زندگی میں جوان بیٹا اور بھائی کی شہادت کی خبر ملتی ہے تو فورا ہی پوچھتی ہیں کہ محمد کیسے ہیں کہ اگر مجھ ایک کے گھرانے کے دو افراد شہید ہو گئے تو پتہ نہیں کتنی شہادتیں ہوئی ہیں بتاؤ مجھے رسول اللہ کیسے ہیں فکروں کے اور محبتوں کے پیمانے ان کے یہاں فرق آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت اور آفیت سے آئے تو ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غم کا پہاڑ ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخریت دے کر اب مجھے کسی چیز کی کوئی فکر بس آپ سلامت ہے نا آپ کی سلامت کی فکر اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوپی ذات بیٹی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو خبروں پر خبریں دیں آپ نے فرمایا کہ میری بہن اللہ تجھے سبر اور تیرے سبر کا عجر دے آپ فرماتے ہیں کہ میری بہن اللہ تجھے سبر اور تجھے سبر کا عجر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کے بدلے آپ فرماتے ہیں میری بہن تیرے بھائی عبداللہ بن جخش کی شہادت کے بدلے پہلے مامو کی شہادت پھر بھائی کی شہادت پھر سبر سے انہ اللہ کہتی ہیں ان کی شہادت جو قبولیت اور ان کے گناہوں کی بخشش کی دعا کرتی ان کے لئے بہترین عجر کی دعا کرتی ہیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری بہن اللہ تجھے سبر اور تیرے سبر کا عجر دے یا رسول اللہ صلی اللہ کرتے ہیں کہ میری بہن میری بہن مصب کی شہادت کی خبر پر یہ چیخ نہ کیسے فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصب میرے بہترین شوہر تھے یہ وہ لوگ تھے جو زندگی کی نیکی کا کوئی پیشہ شعبہ چھوڑتے ہی نہیں تھے ادھر مہاجر بھی ہیں ہجرت بھی کر لی جہاد بھی کر لی شہادت کا جام بھی نوش کر لی دعوت اور تبلیغ بھی کر لی قربانیا بھی دے دی اور ازواج کے ساتھ بھی اس نے سلوک آج دین دین کی طرف آتے ہے تو ہمارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں معاملات کی طرف جاتے تو دین خراب ہو جاتا یہ ہے یہ ہے ہما گیر نیکیوں کا تصور جو یہاں پہ نظر آت مستب میرے بہترین شہر تھے اور پھر مجھے آیالدار چھوڑ گئے یعنی میرے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے بھی ہیں اور یہ یاد رکھئے کہ اللہ چھوڑا تو نہیں کرتا اور اللہ جو مجاہد ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اللہ کو دو لقب دیئے تھے ایک تو زندہ شہید کا اور دوسرا آپ فرمایا کرتے تھے الخیر کہ تلہ تو سراپا خیر ہیں اور حضرت حمنہ بنت جخش اپنے اس بہترین شہر کی کیسے تعریف فرمایا کرتی تھی کہ تلہ میرے امدہ ترین شہر ہیں اور شہر کی کریکٹریسٹک گنواتی نظر آتی ہے فرماتی تھی کہ جب وہ گھر آتے ہیں تو مسکراتے وے داخل ہوتے ہیں گھر والوں کی کام کاج میں مدد اور ہاتھ بٹاتے ہیں ہمیں ضرورت اور حاجت بیان کریں تو مالی اپنی استطاعت کے مطابق مالی مدد اور آنت کرتے ہیں ہم نہ حاجت بیان کریں تو بھی ہماری مدد اور ہماری ضرورت کو پورا کرتے ہیں اور جب گھر سے رخصت ہوتے ہیں تو ہستے مسکراتے رخصت ہوتے ہیں نہ گالی نہ گلوج نہ لڑائی نہ جھگڑا یہ الخیر ہے یہ وہ صحابہ اکرام ہے جو زندگی کے ہر شعبے مسئلے نہیں ان کے رویے ان کی فتح اور شکست کی وجہ بنتے ہیں جب تک کوئی گروہ اللہ اور اللہ کے رسول کی عطاعت کرتا ہے اللہ کے وعدوں پر توقع کر سبر اور تقویٰ سے جمع رہتا ہے تو مدد شامل خال ہوتی ہے فتح اور نصرت اس کے قدم چھومتی ہے لیکن جب رویے بدل جائیں عطاعت الہی اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کمی کا معاملہ ہو تو پھر اللہ کی مدد اور اللہ کی رحمت بھی اٹھ جاتی ہے اللہ ہمیں رودات سمجھنے اور اس کو معاشرے میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اب پڑھئیے امید ہے کہ انشاءاللہ آیات سمجھاتی جائے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح صویر کب یہ بارہ شوال تین ہجری اخت کے لئے نکلے تھے اور اخت کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لئے جا بجا معمور حبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ ان کو وہ درے میں اور باقی حضرت علی حضرت مقداد بن اسود اور حضرت حمزہ کو اللہ ساری باتیں سنتا اور نہائید باخبر ہیں یاد کرو جب تم میں سے دو گروہ بزلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے یہ بنو حرسہ اور بنو سلمہ کے لوگ تھے جب منافقین واپس گئے تو ان کے بھی قدم ڈگمگا گئے تھے کہ ہم بھی واپس چلیں حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا اور مومنوں کو اللہ پر وروسہ کرنا چاہیے تھا آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے لہذا تمہیں چاہیے کہ اللہ کی نشکری سے بچو امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنوگے یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لئے یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ تین ہزار فرشتے اتار کے تمہاری مدد کرے گا بے شک کیا کام کروگے اگر تم سبر کروگے اور تم تقوی سے کام کروگے تو جس آن بشمن تمہارے اوپر جڑائیں گے اسی آن تمہارا رب تین ہزار نہیں پانچ ہزار صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا اور یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں فتح اور نست کے ساتھ پسپاہ ہو جائیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں اللہ کو اختیار ہے چاہے انہیں معاف کریں یا چاہے انہیں سزا دیں اصل میں یہ کیا ہوا تھا کہ جب میدان جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا تھا اور بہت اس پر اللہ نے یہ تبصرہ فرمایا زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے سورہ لمران کی آیت نمبر 130 چودھویں رکو کی پہلی آیت یا ایوخ اللہ آمنو لا سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ اخت کی روداد اور اخت کے حالات پر تبصرہ اور امیٹس دو گھول ڈسکشن ایک دم سے سوت کا حکم کیوں اس لیے کہ میں نے آپ کو ابتداہی میں بتایا تھا کہ بدر کی ناکامی کے بعد ابو سفیان نے مشرقین مکہ کو سب کو یہ اناؤنس دیکلیئر کر دیا تھا کہ ہم آئندہ ہم اب پورا اگلا سال کیا نہیں کریں گے ہم اب اگلا سال جو جتنا سودی مال ہوگا اس کو ہم خود استعمال نہیں کریں گے بلکہ اپنے سادی سارے کے سودی جو منافع ہے اس کو جمع کر کے مسلمانوں کے خلاف جنگ کے دیے استعمال کریں گے اور یہ سودی کاروبار اور نفع سے جو لشکر مشکین مکہ نے تیار کیا اس سے ان کو بہت بڑی فتح ہو گئی اور مسلمانوں کو بہت شکست اور نقصان اٹھانا پڑا اس سینیریو میں یہ امکان تھا کہ مدینہ کے مسلمانوں کے دلوں میں یہ خیال آجائے کہ شاید سود سے کچھ فائدے بھی مل جاتے اور سود کچھ نفع بھی دے دیتا ہے تو اس امکان کے آنے اس خیال کے آنے کے امکان پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سود کی جو نفع ہے وہ کر دی تاکہ اگر شیطان نے کوئی وسوسہ بھی ڈال لہ سود کے پوزیٹیو وسرات کے لیے تو اس کی حکم ہم سورہ بکرہ میں پڑھ چکے ہیں سورہ بکرہ کی ان آیات کے بعد سورہ علمران کی آیات قرآن میں ہیں ہم روان ناظرہ قرآن میں بھی پڑھیں گے میں ان کی تفسیر بھی بتاؤں گی یہ تراوی میں بھی پڑھی جاتی ہیں لیکن ان سے قرآن سے سود کی خرمت نہ سود کھانا چھوڑ دو وَتَّقُ اللَّا گویا اگر اللہ سے ڈرتے ہو اور تقویٰ کے پیمانے پر پورا اترنا چاہتے ہو تو یہ بڑھتا چڑھتا سود چھوڑ دو لَعَلَّكُم تُفْلِغُون تاکہ تم میں فلا دی جائے اگر دنیا کی اور آخرت کی فلا چاہتے ہو تو یہ سود چھوڑ دو وَتَّقُ النَّارَ اللَّتِ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اس آگ سے ڈر جاؤ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے گویا کیا کہہ رہی ہے یہ آیت کہ اگر آگ جہنم کی آگ کافروں کے لیے تیار کی جانے والی سے بچنا چاہتے ہو تو سود کھانا چھوڑ دو عَتِيُ اللَّه وَعَتِيُ الرَّسُول کرنا اور دوڑو بکشش کی طرف دوڑو اور جنت کی طرف دوڑو جو جنت زمین اور آسمان سے زیادہ وزیعہ جو اللہ نے تیاری متقیوں کے لیے کی ہے یہ سب چیزیں پانے اور سمیٹنے کیلئے سود چھوڑنا ضروری ہے یہ دوسرے نمبر پر آنے والی آیت سود کے لیے اس میں اتنا کیٹیگوریکل تصور سمجھایا گیا اس کے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دوڑ کے چلو اس راستے پر جو تمہارے رب کی بکشش اور اس جنت کی طرف لے جاتی ہے کونسی جنت جس کی وسط زمین اور آسمانوں جیسی ہے یہ جنت کن کے لیے تیار کی گئی ہے عدت للمتقین جنت کے حصول کے لیے جو قفیت جو عمل جو خالت سب سے زیادہ قرآن میں منشن کی گئی ہے وہ تقوی ہے خوف خدا وَلِمَن خَوْفَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان جو رب کے سامنے کھڑے خونے سے ڈر جاتا ہے اس کے لیے ہے جنت سبحانہ تعالیٰ نے اب یہاں پر آگے جنت جو زمین اور آسمانوں سے زیادہ وسیع ہے اس جنت میں داخل ہونے والوں کی صفات بتائی ہیں پہلی صفت تو یہ ہے کہ وہ متقیق ہوتے ہیں جنتی کیسے ہوتے ہیں متقیق کیسے ہوتے ہیں آگے ان کی صفات وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ زینا یوں فکونا فی السرائی وَدَّرْوَا وہ خرچ کرتے ہیں وہ تنگی میں ہے تو بھی خرچ کرتے ہیں وہ مالی کشادگی میں ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں خرچ اس لیے کرتے ہیں جنتی کہ ان کو یہ حقیقت سمجھ ہے کہ دنیا کا گھر جو ہے وہ مال وقت صلاحیتیں خرچ کیے بغیر نہیں لگتا تو جنت جنت وہ جگہ جہاں کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا مافیہ سے بہتر ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کان نے سنی نہ دل نے محسوس کی وہاں پر گھر بغیر وقت اور صلاحیتوں اور مال کے ہو جائے گا تو لہٰذا وہ خرچ کرتے ہیں جنت کے خصول کے شہدائی جنت کے تاجے جو ہیں وہ خرچ کرتے ہیں کس حال میں خرچ کرتے ہیں وہ خوشی میں ہیں تب بھی خرچ کرتے ہیں بدحال ہیں خوشحال ہیں تب بھی خرچ کرتے ہیں بدحال ہیں تب بھی خرچ کرتے ہیں آپ عموماً لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بس وقت لوگوں پر تکلیف آتی ہے بدحالی مشکل بیماری غم کوئی پریشانی آتی ہے تو لوگ صدقہ خیرات کی طرف جاتے ہیں لیکن خوشیوں کی حالت میں بھول جاتے ہیں عیش میں یاد خدا بھول جاتے ہیں لیکن اس کے برعکس وہ بھی کچھ لوگ ہیں کہ مالی فراخی ہوتی ہے تو خرچ کرتے ہیں لیکن جو ہی مالی تنگی آنے لگتی ہے تو بس سب سے پہلے ہمارے مالوں میں سے زکاة اور صدقات کا چپٹر نکلتا ہے تو اللہ نے کہا جنتی وہ ہوتے ہیں جو خرحال میں کوشحال ہیں تو بھی خرچ کرتے ہیں بدحال ہیں تو خرچ کرتے ہیں اور جنتیوں کی اگلی صفت believe you me جب تک میں نے سورہ علیمران کی آیت نہیں نہ پڑھی تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ جنت کے حصول کے لیے یہ بھی ضروری ہے والقادمین الغیز والقادمین الغیز وہ کیا کرتے ہیں قازم کہتے ہیں قازمہ کہتے ہیں سانس کی نالی کو اور قازم کہتے ہیں سانس کی نالی کو دبا لینے والا پی جانے والا جنتی کون سے ہوتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں really جنت کے حصول کے لیے غصے کو پینا بھی ضروری ہے یہ تو پڑھتے ہیں تو پتا چلتا ہے غصے کو پینا بھی ضروری ہے جنت کے حصول کے لیے اور ویسے بھی ہم نے دیکھا تھا یہ تو منافق ہے جو ازا خوصہ ماں فجرہ چوتھی صفت ہم نے حدیث میں پڑھی تھی کہ جب لڑتا ہے تو وہ پھٹ ہی پڑتا ہے تو لہٰذا وہ کیا ہے وہ غصے میں اس کو کنٹرول ہی نہیں رہتا اس کا آتش فشاں پھٹ پڑتا ہے اور پھر جنتی غصے کو پیتے ہیں کا مطلب کیا ہے غصے کو پی جاتے ہیں طرف چہرہ کروں تو کیا آپ کو پتا چلے گا کہ میں نے کچھ پیا تو پی جانے کا مطلب بھی ہے کہ غصے کو ایسے پی جاتے ہیں کہ دیکھنے والے کو ان کے لہجے سے ان کی ایکسپریشن سے ان کی نگاہوں سے ان کی باڈی موومنٹ سے ان کے لبوں لہجے سے ان کے جملوں سے ان کی کسی چیز سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کو غصہ آیا وہ غصے کو پی جاتے ہیں جنت کے حصول کے لیے غصے کو ایسے پینا ضروری ہے اور غصے کو پینے کے لیے کیا طریقہ ہے آپ نے حدیث میں کچھ انسٹرکشنز بتائیں آپ نے فرمایا کہ غصہ آگ شیطان سے اور شیطان آگ سے اور آگ کو پانی بجھاتا ہے جس سے غصہ آئے اسے چاہیے کہ پانی استعمال کریں تو غصے کی اسی حدیث سے پھر دو حوالے ہیں ہم غصے کو کنٹرول کرنے کے سیکھیں گے ایک تو یہ کہ غصہ آئے تو پانیاں تو پی لیں یہاں پھر وضو کر لیں اور یہاں پھر غسل کر لیں تو پھر تو بلکل ہی تھنڈا ہو جائے گا یہ ایسے نا کہ آگ کے انگاروں کی اوپر جب پانی ڈالتے ہیں تو وہ چز کر کے بلکل بجھ جاتا ہے اسے غصہ بھی تھنڈا ہو جاتے اور پھر خود پینائے وہ جس کو دوسرے کو غصہ چڑھا ہے نا اس کو نہیں دینا خود پانی پینے اور خود وضو کرنا ہے اور پھر یہ کہ شیطان سے نا تو شیطان تو ذکرِ الٰخی سے بھاگ جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بھی فرمایا آپ نے ایک شخص جو ہے اس کو لڑتے ہوئے دیکھا اور اس کو غصے کی حالت میں راوی کہتے ہیں کہ اس کا حال یہ تھا کہ اس کا چیرہ بھی سرخ ہو رہا تھا غصے سے تو آپ نے اس کو دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک کلمہ ہے کہ اگر وہ اس کو ادا کرے گا تو اس کا سارا غصہ کافور ہو جائے گا یعنی جاتا رہے گا اور آپ نے بتایا وہ کلمہ کیا ہے تو گویا غصے کو پینے کیلئے پہلے تو پانی کا استعمال اور پھر دوسرا طریقہ ذکرِ الٰہی اور ویسے بھی حدیث آتی ہے نا کہ دو دل کے جو حصے ہیں جب اندہ ذکر کرتا ہے تو وہ شیطان چلا جاتے اور جب ذکر چھوڑتا ہے تو دل کے حصے میں اپنی چونچ رکھ کے وسوسہ ڈال دیتا ہے تو غصہ شیطان سے بڑھکے گا اور بڑھے گا تو لہٰذا ذکرِ الٰہی اور ذکرِ الٰہی میں سے سب سے زیادہ شیطان کی اکساہٹوں سے پناہ مانگنا یا تو ععوذ باللہ اور یا پھر ربی ععوذ بکا من حمزات الشیاطین وععوذ بکا ربی یحضرونی آیت القرصی بھی پڑھ لیجئے انسان اللہ غصہ جاتا رہے گا اور کافور ہو جائے گا اور پھر یہ کہ غصے کو پینے کے لیے یہ تو ذکر ہو گیا پانی کا استعمال ہو گیا اور پھر اس کے بعد خاموش رہنا چپ خاموش رہنا کیونکہ جب دونوں افراد غصے میں ہیں اور دونوں بولتے رہتے ہیں تو جنگ بڑھتی رہتی ہے لڑائی کے شولے بھڑکتے رہتے ہیں اور میں سے ایک بھی خاموش ہو جائے تو غصہ پینا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے وہ مجھے یاد ہے کہ میں نے کبھی ایک کسی سے واقعہ سنا کہ ایک محلے کے اندر ایک خاتون تھی وہ قرآن پڑھاتی تھی اور درست دیتی تھی اور آپ کو پتہ ہے پھر اس حوالے سے لوگ ان سے مشورے لینے اور تعویز وغیرہ لینے بھی آ جاتے ہیں تو یہ جو قرآن پڑھانے والی باجی تھی نا ان کے پاس ان کے محلے کی ایک بوڑی خاتون آئی اور انہوں نے آکے کہا کہ باجی ہمارے گھر میں تو ایک عجیب سا مسئلہ ہو گیا ہے اور بس مجھے اس کے اس کے لیے آپ سے جو مجھے کوئی وظیفہ دے دیں یا مجھے کوئی تعویز دے دیں اور ادا دیا ہے کہ میرے بیٹے کی شادی کچھ مہینے پہلے ہوئی تھی پہلے تو بڑا آمن رہا اور بڑی ہنسی خوشی رہی اور بڑی محبتیں رہیں اب کچھ مہینوں سے ہم نے یہ حال ہو گیا ہے کہ لڑائی نے تو لگتا ہے کہ میرے گھر کے آنگن کا رستہ ہی دیکھ لی ہے ہمارے گھر میں تو دن میں رات میں صبح و شام میں ہر وقت لڑائی اور میں تو تنگ آ گئی ہوں مجھے نہ کوئی آپ تعویز دے دیں اب یہ قرآن پڑھانے والی باجی بڑی سیانی سی تھی انہوں نے کاغذ پہ ویسے ہی کچھ لکھا اور پس اس کو تیہ کیا اور یہ بڑی بی کو دے دیا اور کہا کہ یہ تعویز لو اس کو حفاظت سے رکھنا اب جو لوگ تعویز لیتے ہیں اس کے بارے میں بڑا وہم بھی ہوتا ہے اب یہ قرآن پڑھانے والی باجی نے جب بڑی بی بی کو تعویز دیا تو کہا یہ تعویز ہے اور یہ بہت تکثیر نسکہ ہے لیکن یہ اثر صرف تب کرے گا کہ دیکھو جب لڑائی ہونے لگے تو یہ تعویز لڑائی کو روکنے میں تاثیر اس کی طبی ہوگی کہ تم اس کو مضبوطی سے اپنی داڑوں میں بھینچ لینا جو ہی لڑائی ہونے لگے تعویز کو نکال کے اپنی داڑوں میں بھینچ لینا اور دبا لینا تو بس اس تعویز کا اثر ہو جائے گا اور لڑائی جاتی رہے گی اب ایسے ہی ہوتا تھا جو ہی لڑائی ہونے لگتی تھی یہ بڑی بھی اپنی جیب میں سے وہ تعویز نکالتی تھی اپنی داڑوں میں رکھتی تھی اور ان کو زور سے بند کر لیتی تھی دس پندرہ دنوں کے بعد یہ باجی کے پاس آئی اور اس نے کہا باجی آپ نے تو مجھے ایسا زبردست تعویز دیا ہے کہ میرے گھر کی میرے گھر کی ساری لڑائی جاتی رہی یہ تعویز نہیں تھا یہ وہ دانتوں کے شکنجے میں جو بڑی بھی کی زبان کابو میں آگئی تھی نا یہ وہ تھا یہ سیلف کنٹرول اور یہ خاموشی تھی دونوں فریقین میں سے ایک بھی چھپ ہو جانا ہے تو جھگڑا ختم ہو جاتا ہے اور غصہ پینا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے اور پھر جگہ کو بدل دیں جگہ کو بدل دیں دونوں آمنے سامنے بیٹھ کے مڈبھیڑ ہوتی رہے گی تو پھر تو لڑائی ختم نہیں ہوگی آیاتِ طیبہ ہم انشاءاللہ واقعہ آپ آگے سنیں گی غزوہ بنی مستلق میں جب انسار اور مہاجرین کے درمیان پانی کے معاملے میں جھگڑا ہوا تھا اور جلدی پر تیل پھر عبداللہ بن عبی نے ڈالا تھا تو بہت گریبان پکڑنے تک معاملہ ہو گیا اب اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت عملی سے جو طریقہ کار اختیار کیا تھا آپ نے کوچھ کا حکم دیا تھا کہ چلو یہاں سے جگہ منتقل رات کا وقت تھا لیکن پھر بھی جب وہ پورے کا پورا لشکر وہاں سے کوچھ کر گیا تھا تو پھر لڑائی بہت حد تک وہ جو امیڈیٹ شولے تھے وہ بوجھ گئے تھے تو جگہ کا منتقل کرنا اور پھر اگر آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ غصہ پینے میں بہت زیادہ معاون بات یہ ہوگی کہ اگر انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ میں غصہ پی لوں گی تو عجر کتنا ملے گا آیاتِ طیبہ میں واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف فرماتے ہیں ایک جاہل ایک بددو آیا اور اس نے حضرت ابوبکر کے ساتھ بد اخلاقی اور بد زبانی اور غصتاقی کرنے شروع کر دی سبر تو بہت تھا تحمل تو بہت تھا پہلے خاموش رہے اور چپ رہے اور غصہ پیتے رہے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد انسان انسان ہے نا جب اگلا لیمٹس کر جاتا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ تو زبان سے نکلتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نوٹس کیا کہ جب آپ چپ تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلکا سا مسکر آ رہے تھے اب جب وہ بددو نے لیمٹس کروز کی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراں وہاں سے اٹھ کے چلے گئے اب یعنی آپ کو ہلکی سے یہ پریشانی حضرت ابوبکر کو یہ پریشانی ہوئی کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھاگتے ہوئے گئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ جب تک وہ بددو بدتمیزی اور بداخلاکی کر رہا تھا اور میں چپ تھا تو آپ مسکر آ رہے تھے اور جب میں نے جواب دیا تو آپ کو یہ ناپسند بھی ہوا اور آپ وہاں سے اٹھ کے آ گئے آپ نے فرمایا ابوبکر جب تک تم خاموش تھے اور وہ بدزبانی کر رہا تھا اور تم غصہ پی رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ ایک فرشتہ تمہارے پیچھے تمہارے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کر رہا ہے اور جب میں نے دیکھا کہ تم نے جواب دیا تو وہ فرشتہ چلا گیا اور وہاں شیطان آ گیا تو لہٰذا غصہ پینا آسان ہو جائے گا اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ جتنی دیر ہم غصہ پی رہے ہیں اتنی دیر ایک اللہ کے حکم سے فرشتہ ہمارے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کر رہا ہے جنتی غصہ تو پی جاتے اور غصہ پینے کے بعد کیا کرتے ہیں اس کو اندر رکھتے ہیں اس کو بریو اپ کرتے ہیں اس کو بڑھاتے ہیں اور پھر وہ آتش پشاں اور والکینوں کی طرح پھٹتا ہے نہیں لوگوں کو معافی کر دیتے ہیں درگزر ہی کر دیتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں واللہ ہوئیو خب الموسنین الٹا پھر ان پر احسان کا رویہ اختیار کرتے ہیں کوئی جنت کے خصول کے لیے جو سیکوینس آف ایونٹس نظر آ رہا ہے غصے کو پینا معاف کرنا اور پھر جس پر غصہ آیا تھا اس پر احسان کرنا وہ واقعہ بھی آپ نے حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ نے سوال کیا کہ پہلوان کون ہے تو آپ نے فرمایا کہ پہلوان وہ ہے جو انتقام کی طاقت کے باوجود اس کے پاس طاقت ہے وہ ریونج لے سکتا ہے وہ بدلہ لے سکتا ہے انتقام کی طاقت تو صلاحیت کے باوجود وہ غصہ پی لیتا ہے اور معاف کر لیتا ہے وہ پہلوان پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی میں کسی کو پچھار دے پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں انتقام کی طاقت رکھنے کے باوجود معاف کر کے غصہ پیتا ہے کونسا زور لگتا ہے عصاب کا زور لگتا ہے سیلف کنٹرول کا زور لگتا ہے اور واقعی عصاب کا بہت زور لگتا ہے یہ صفت دے کے نا تو کئی دفعہ پڑھنے والوں کو لگتا ہے یہ تو ہیومنلی پوسیبل ہی نہیں ہے یہ تو وہ ہی نہیں سکتا کہ پہلے غصہ پیئیں پھر معاف کریں پھر اس کے ساتھ احسان کریں پی کے معاف تو میکسیمم ہو سکتا ہے لیکن اسی ظالم کے ساتھ زیادتی کرنے والے کے ساتھ احسان تو لگتا ہے ہیومنلی پوسیبل ہی نہیں ہے لیکن ہے سورہ یوسف پڑھیں گے رودادیں سناوں گی حضرت یاکوب نے کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا مو درمو بھائیوں نے سارے ظالم بھائیوں نے کوئے میں پھینگنے والے بھائیوں نے کہا تو ٹھیک ہے تو اگر ایسا کرے نا تو تیرا بھائی بھی چور تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو مو درمو نعوذب اللہ چور کہہ دیا لیکن پھر بھی غصہ پی گئے پھر بھی غلہ دے دیا اور کتنی رودادیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم دیکھتے ہیں تو جب آپ فاتح مکہ بن کے داخل ہوتے ہیں تو غصہ پینے اور ماف کرنے کی کتنی کتنی رودادیں حضرت زینب کو جنہوں نے قتل کیا اونٹنی سے گرا کر قتل کرنے کے متحرک بنے سامنے تھے آپ نے جب فرما دیا تھا لا تصریب علیکم اليوم آپ نے ان کو ماف کر دیا عثمان بن طلحہ جو قلید بردادہ تھا چابی تھی جس کے پاس حرم کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غستاخی کرتا تھا مکہ کی دور میں جب وہ حاضر ہوا آپ نے ماف کر دیا اور چابی اسی کو تھما دی احسان حق تھا اس کا آپ نے فرمایا کہ قیامت تک اب کلید برداد جو ہے ان کے آل ان کے گھر والے ہی رہیں گے اور ہند ہند جگر نوش واقس ان اور آپ فرماتے ہیں مرحبہ ہند غصہ پی لیا تھا ماف کر دیا تھا اور آپ نے پھر احسان بھی کر دیا تھا علی بن حسین امام زین العبدین کا واقعات ہے یہ ان کا لقب ہے امام زین العبدین وہ جن کے میں نے آپ کو والدہ کا بھی قصہ سنایا تھا ان کا قصہ آتا ہے کہ ان کی لونڈی ان کو وضو کر آ رہی تھی یہاں تو پانی زیادہ گرم تھا یہ ایک دم سے وہ چھلک کے زیادہ گر اور کپڑے بھی گیلے ہو گئے تو ان کو غصہ آیا اور ہاتھ اٹھایا لونڈی کو مارنے کے لیے اس زمانے کی لونڈیوں کو بھی قرآن کی آیات آتی تھی یہاں پڑی لکھیوں کو نہیں آتی تو لونڈی نے یہ آیت پڑھنی شروع کر دی انہوں نے ہاتھ اٹھایا تو جب انہوں نے کہا کہ اس نے کہا کہ قازمین الغیس تو انہوں نے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا غصہ پی لیا پھر اس نے کہا تو کہتے ہیں جا میں تجھے معاف کیا اور پھر وہ کہتی تو کہتے ہیں جا میں تجھے اللہ کی لیے آزاد کیا یہ رسپونڈ کرتے تھے قرآن کی آیات کو اس کا پیغام اس کا اصول لے کہ اپنی زندگیوں کے طریقے لائے عمل اختیار کرتے تھے اللہ ہمیں قرآن پر اندے بہرے ہو کر نہیں قرآن کو سن کے سمجھ کے اپنے بیہیویوز اور رویے اس کے رنگ میں بدلنے کی توفیق اتا فرمائے جنتیوں کا اگلا حال یہ جن کا حال یہ کہ اگر کبھی کوئی فہش کام کوئی غلط گناہ کا کام ان سے ہو جاتا ہے کسی گناہ کا ارتکاب وہ اپنے اوپر کر کے ظلم کر بیٹھتے ہیں تو معان اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے وہ اس سے اپنے قصوروں کی معافی مانگتے ہیں کیونکہ اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے اور وہ دیدہ دانستہ اپنے کیے پر اسرار نہیں کرتے جنتیوں کی اگلی صفت کیا ہے خطا کے پتلے ہیں کلو بنی آدمہ خطان سب سے خطا ہوگی خیر الخاتئین التوابون بہترین خطاکار وہ ہیں جو توبہ کر کے پلٹتے ہیں خطا ہو جاتی ہے لیکن خطا ہونے کے بعد زد اور ڈٹائی اور اوبسٹنسی اور سٹبرنس کے ساتھ کور اپ کر کے اس کو جسٹیفائی نہیں کرتے بلکہ اللہ کے آگے اطراف کر کے استغفار کرتے ہیں ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بیٹھتی ہیں اور وہ وقت ہمیشہ رہیں گے کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کیلئے تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں زمین میں چل پھر کر دیکھ لو لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے حقامات حدایت کو جھٹلایا یہ لوگوں کیلئے ایک صاف اور سری تنبیہ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لئے حدایت اور نصیخت ہے اب آگے اللہ سبحانہ تعالی یہ اخت کی جو اتنی بڑی تکلیف آئی تھی اس کی وجوہات بتائے گا اور مسلمانوں کو تسلیاں دیں گے اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے نا تو اس سے پہلے ایسی چوٹ تمہارے مخالف کو بھی تو لگ چکی ہے یہ پہلا پوائنٹ تسلی دے رہا ہے اگر اس طرح تمہارے ستر شہید ہوئے ہیں اور ستر زخمی ہوئے ہیں تو پچھتے سال بدر میں تم نے یہ سب کچھ ان پر نہیں انفلیکٹ کیا تھا دوسری بات یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش کرتے ہیں اللہ نے تسلی دی یہ گردش ایام ہے کبھی خوشی کبھی غمی کبھی دکھ کبھی سوک یہ تو آزمائش امتحان کے پرچے تیسری بات تم پر یہ وقت اس لیے لائے گیا تھا کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے سچے مومن کون ہیں اور ان لوگوں کو بھی چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستی کے گوائیں کیونکہ ظالم لوگ تو اللہ کو پسند نہیں اور وہ اس کافر آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو چھانٹ کر کافروں کی سرکو بھی کرنا چاہتا تھا تیسری وجہ چوتھی وجہ اللہ نے اکسپلین کی کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ بھی اللہ نے دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون سے وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانے لڑانے والے اور اس کی خاطر سبر کرنے والے تم تو موت کے تمنائے کر رہے تھے مگر یہ اس وقت کی بات تھی نا جب موت سامنے نہیں آئی تھی لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے آنکھوں سے بھی دیکھ لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں ان سے پہلے بھی اور رسول گزر چکے ہیں پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے یاد رکھو جو الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا البتہ جو شکر اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ جزا دے گا یہ کیوں تبصرہ کیا گیا ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ خبر پھیل گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ہوش ہونے کی وجہ سے بھی اور حضرت مصب بن عمر کی شہادت کی وجہ سے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو اس کی وجہ سے یہ بددل ہو کر الٹے پاؤں پھر گئے تو ان کو بتایا جا رہا ہے کوئی زیرو اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا میں دیں گے اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جذاب ضرور عطا کریں گے اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی اب یہاں پہ یہ سمجھایا جا رہا ہے خود والوں کو کہ صرف تم نے ہی نہیں جنگ کی اور صرف تمہارے ساتھ یہ تکلیفیں نہیں آتی ہیں غزبات کی پہلے بھی نبیوں کے اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ آتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے یہ رویہ دکھائے جا رہے ہیں انہوں نے کیا کیا اللہ کی راہ میں جو مسئیبتیں پڑیں ان پر وہ انہوں نے دل شکستہ نہیں ہوئے یعنی فما واہنو ان کے حوصلے کم نہیں ہوئے انہوں نے حمتیں نہیں چھوڑی دل شکستہ نہیں ہوئے انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی وہ باطل کے آگے کیا سر نگو نہیں ہوا کمپرومائز نہیں کر لیا ریکنسائل نہیں کر لیا ایسے صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے اور پھر انہوں نے کیا کیا ان کی دعائیں کیا تھیں وہ دعائیں کیسی کر رہے تھے اے ہمارے رب ہماری غلطی اور ہماری کتائیوں کو درگزر کر دے ہمارے کام میں تیرے خدود سے جو کچھ تجاوز ہوئے اسے معاف کر دے ہمارے قدم جمع دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر تو ایسا سرفروشوں اور شہدائیوں کا گروہ جو بڑے بڑے دشمنوں کے خلاف پوری استقامت کے ساتھ بغیر دل شکستہ ہوئے سبر کی حالت میں جم گیا تھا ڈٹ گیا تھا اور مسلمانوں کے لشکروں کے اسلے کیا ہوتے ہیں دعائیں کر رہا تھا تو بتائیں کیا کٹ گیا تھا مر گیا تھا مٹ گیا تھا نہیں اللہ نے فرمایا آخر کار اللہ نے ان کو ثواب دنیا بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی اتا کیا اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں رکو نمبر سولہ آیت نمبر وان فورٹی نائن اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کیے تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نام مراد ہو جاؤ گے ان کی باتیں غلط ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین ہیں حق کے دلوں میں روب بٹھا دیں گے اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند ہی نازل نہیں کی ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت بری قیام کا ہے وہ جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی اللہ نے تائید اور نصرت یعنی فتح کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا یہ کیا تھا اور یہ کیوں کہا جا رہے ہیں اصل بات یہ ہے کہ اخت سے پہلے جب نبی صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر یہ کہا کہ اللہ نے تمہیں جنگ اور جہاد کا حکم دیا ہے اور حکم پر صبر کی تاقید کی ہے اور اللہ نے فتح اور نصرت کا وعدہ کیا ہے اب جب اس وعدے کے تذکرے کے بعد اور اخت کے میدان میں مسلمانوں کو بہت بھاری سا جانی مالی نقصان اٹھانا پڑا تو جو منافقین مدینہ تھے وہ تو موقع کی تاق میں ہوتے تھے انہوں نے فوراں ہی یہ بات کرنی شروع کر دی کہ نعوذ باللہ سبح نعوذ باللہ منزال ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتح اور نصرت کے وعدے کیے تھے وہ تو جھوٹ ثابت ہو گئے تمہیں تو فتح نہیں ہوئی تو اللہ اس کا جواب دے رہے کہ اللہ نے جو تائید اور نصرت کا وعدہ کیا تھا وہ تو اس نے تم سے پورا کیا ابتداء میں تو اللہ کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے ایسے ہوا تھا کہ جب تک مسلمان اتی اللہ و اتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے اور صبر اور استقامت سے اللہ کے وعدے پر توقل کر کے میدان جنگ میں پوری جرت اور جواں مردی کے ساتھ لڑ رہے تھے تو فتح ہوئی تھی ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ مسلمانوں نے کہا کہ ابو سفیان اپنے لشکر کو لے کر بھاگ گیا مسلمانوں کو فتح ہوئی اور مشرقین مکہ کی عورتیں اپنے لباس اٹھائے اپنی پندلیاں کھولیں بھاگ رہی تھی تو جب تک مسلمانوں کے روئے ٹھیک تھے تب تک فتح اور نصرت ملی پھر اللہ نے آگے تبصرہ کیا مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں بہم اختلاف کیا کیا کمزوری تھی جو ہی وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے یعنی مال غنیمت تو تم اپنے سردار کی حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معافی کر دیا کیونکہ اللہ مومنوں پر بڑی نظرِ انایت رکھتا تھا اب اللہ نے پورا تبصرہ کر دیا کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کا وعدہ جھوٹا ہے تو اللہ نے ابتدا میں جب تک تمہارے رویے ٹھیک تھے تمہارا انداز ٹھیک تھا ان تصبرو و تتکو پر تم جمع رہے تھے تو اللہ کی مدد شامل ایک حال رہی تھی لیکن جب مال کی محبت میں آکے حرس اور حوث میں آکے تم نے اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے قائد تکے نافرمانی کی تم نے اپنے رویے بدلے تو پھر اللہ نے بھی اپنی فتح اور نصط کا وعدہ پلٹ دیا یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے اب سارے تبصرے میں وہ گروہ جس کو تکلیف آئی ہے نا مسلمانوں کو ان کو ان کی غلط روی بتائی جا رہی ہے یاد رکھئے تکلیفیں کیوں آتی ہیں ان صحابہ اکرام پر بھی یہ تکلیف آئی تھی تو کس وجہ سے آئی تھی ان کے اپنے ہاتھوں کی لائیوی تھی وہ ہی ان کو سمجھایا جا رہے یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے کسی کی طرح پلٹ کے دیکھنے کا ہوش تمہیں نہیں تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پیچھے سے پکار رہتے جب دونوں لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تمہیں پکار رہتے آپ فرما رہے تھے نا الیہ عباد اللہ اللہ کے بندوں میری طرف آ اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ کیا روش تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لب بہک نہیں کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر محفوظ چھوڑ کے چلے گئے تھے اور تم خود حوصلے پست کر کے بھاگ گئے تھے تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں دیا کہ تمہیں رنج پہ رنج دیئے کیوں دیئے تاکہ آئندہ تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے گا یا جو مسئبت تم پر نازل ہوگی اس پر ملول نہ کرنا اللہ تمہارے سب آمال سے باخبر آج ہم پر رنج پہ رنج آتے ہیں دکھ پہ دکھ آتے ہیں مشکلات پہ مشکلات آتی ہیں سیلاب آتا ہے زلزلے آتے ہیں ایک سیلاب کے اثرات سے ابھی ہم ریہاب نہیں ہوئے ہوتے تو اگلا سیلاب آ جاتا ہے پھر اس کے بعد بم دھماک کے آتے ہیں ہمارے سکولوں ہمارے کالجوں ہماری مسجدوں کے اندر خون ریزیاں ہوتی ہیں اور پھر سب سے بڑھ کے آج کی یہ وبا یہ آفت رنج پہ رنج کیوں آ رہا ہے آج دین کی اشاعت کے لیے تبلیغ کے لیے نفاظ کے لیے خفاظت کے لیے جب پکارا جائے تو لوگ کہاں جا رہے ہیں اپنے دنیا کے کام کاج دھندے کاروبار بزنسز کی طرح بھاگے چلے جا رہے ہیں مو اٹھا کے واپس نہیں دیکھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دین جو ان کا سب سے زیادہ محبوب دین تھا جس کی خاطر آپ نے پتھر کھائے جس کی خاطر آپ لخو لغان ہوئے جس کی خاطر آپ کے رستے میں خاردار جھاڑیاں بچھائی گئیں جس کی خاطر آپ نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے اپنی صفیں اور خندقیں کھو دی وہ دین جب آج اجادنے کی کوششیں ہیں تو میری قوم بے خبر ہے بے پرواخ ہے بے فکر ہے مو اٹھائے ہم اپنی دنیا کی سرگرمیوں میں مصروف عمل ہیں رنج پہ رنج اسی وجہ سے آتے ہیں اس غم کے بعد اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسے اتمنان کی حالت تاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے وہ جب پھر شہادتیں ہوئیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے حضرت امی امارہ حضرت سعید بن ابی وقع اصطلحہ بن ابی جیسے جان سر فروش آئے تو پھر اللہ کی رحمت آئی اور پھر فرشتوں نے جیتیوی جنگ جو ہے وہ مشرقین کے دلوں میں روب ڈالا اور پھر ابو سفیان جیتیوی جنگ چھوڑ کے چلا گیا یہ لوگ اب کہتے ہیں کون تھے مدینہ کے منافق اس کام کے چلانے میں ہمارا کوئی حصہ ہے یعنی تم نے ہماری بات نہیں نہ مانی تھی کہ مدینہ میں جنگ کرو ان سے کہو کسی کا بھی کوئی حصہ نہیں اس کام کے سارے کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیار میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں مارے ہی نہ جاتے ان سے کہہ دو اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی تھی وہ خود اپنی قتلگاہوں کی طرف نکل آتے اور یہ معاملہ جو پیش آیا تھا یہ تو اس لیے آیا تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشید ہے اللہ اسے آزمان لے اور جو کھوڑ تمہارے دلوں میں اسے چھاند دے اللہ دلوں کا حال بھی خوب جانتا ہے تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے تھے بڑے بڑے صحابہ اکرام کے قدم اس وقت ڈگمگا گئے تھے ان کی اس لگزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیئے تھے اللہ نے انہیں معاف کر دیا وہ بڑا درگزر کرنے والا بردبار ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو قافروں کسی باتیں نہ کرو کہ جن کے عزیزوں اقارب کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں حادثے سے دو چار ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور قتل نہ ہوتے اس قسم کی باتوں کو اللہ ان کے دل میں حسرت اور اندوخ کا سبب بنا دیتا ہے ونہ درسلمان نے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے اور تمہاری حرقات پر وہ ہی نگران ہے اصل میں جب ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی شہید ستر شہید ہو گئے تو یہ لوگ کہنے لگے کہ اگر نا گئے ہوتے تو یہ خلاک نا گوتے رگریٹس، یاس، کاش، حسرتیں یہ نیگٹیو جذبات جو ہیں وہ مومن کی زندگی میں نہیں ہوتے وہ اللہ پر توقل کرتا ہے اور دوسری بات یہ ہے وہ تقدیر پر ایمان رکھتا ہے ایمان بالقدر اور توقل کرنے والا پھر کسی قسم کے اپنے ماضی کے حوالے سے یاس، کاش یا رگریٹس کے منفی جذبات کا شکار نہیں ہوتا اور ویسے اللہ فرمارے کہ تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کر رہے ہیں اور خواہ تم مرو یا مارے جاؤ بہرحال تم سب کو سمٹ کر جانا تو اللہ ہی کی طرف ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لئے بڑے نرم مزاج واقع ہو اب ان اگلی آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے عصوہ کا آپ کی پرسنالیٹی کا ایک خاص پہلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت سربرا بحثیت قائد بحثیت سربرا وہ شخصیت کا ایک پہلو دکھایا جا رہا ہے کہ آپ سربرا یا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ یعنی لیڈر کی شکل میں آپ کی صفات کیسی تھی آپ بڑے نرم مزاج واقع ہوئے تھے ونہ اگر کہیں تم تندخو اور سخت دل یعنی بد اخلاق سخت دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیر سے چھٹ جاتے ان کے قصور معاف کرو ان کے حق میں دعائے بخشش کرو اور دین کے کام میں ان کو شریک مشورہ رکھو پھر جب مشورے کے بعد کیا ہو تمہارا عظم کسی رائے پر مستحقم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اس کے بھروسے پر کام کرتے ہیں اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں اور وہ اگر تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے پس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بحصیت رہنما اور بحصیت سربراہ بتا رہی ہے لیکن یہ آیت جو ہے بڑی جامع سا ایک پیغام ہے اور من مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن ٹریننگ کا ایک بہت خوبصورت پیغام دیتی ہے بلکہ یہ آیت مجھے ہمیشہ یوں لگتا ہے کہ جیسے بہترین لیڈرشپ ٹریننگ کر رہی ہے اور ایک لیڈر کو ایک قائد کو ایک ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو یا سربراہ کو کیسا ہونا چاہیے یہ بتا رہی ہے اچھا سربراہ نرم مزاج ہوگا سخت دل نہیں ہوگا تندخو نہیں ہوگا بد اخلاق بد زبان نہیں ہوگا گالی گلوچ لڑائی جھگڑا کرنے والا نہیں ہوگا اگر اس کے ماتہتوں اور سبورڈینیٹ سے کوئی کمی ہو جاتی ہے تو ماف کر دیتا ہے اگنور کر دیتا ہے ان کے لیے بکشش کی دعا کرتا ہے اور سب کو مشاورت کے ساتھ کاؤنسلنگ کے ساتھ سب کے ساتھ مشورہ کر کے فیصلہ کرتے ہیں مشاورت پر تذکرہ ہم پیچھے بھی کر چکے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ مشاورت چکے ہیں وہ قرآن کا حکم بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی اور ویسے بھی ہمیں پتہ ہے کہ کوئی قرآن کا حکم ہے ہی نہیں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت کی نہ ہو مشاورت باہمی طور پر جب کی جاتی ہے تو وہ بہت خیر اور برکت کا ذریعہ بنتی ہے ایک اس میں برکت تو یہ ہوتی ہے کہ جب مشاورت ہوتی ہے تو پھر ایک دماغ اور ایک ذہن نہیں بہت سے دین اور بہت سے دل اور دماغ اس کو سوچ رہے ہوتے ہیں پھر مشاورت کی وجہ سے جن لوگوں سے مشورہ لیا جاتے ہیں ان کو ایک احساس ذمہ داری بھی ہوتی ہے ایک امپورٹنس کا احساس بھی ہوتا ہے توجہ دیئے جانے کا احساس بھی ہوتا ہے لیفٹ آؤٹ اور اگنورڈ بھی فیل نہیں کرتے ایک فیلنگ آف پارٹسپیشن اور ایک فیلنگ آف انوالمنٹ بھی ہوتی ہے بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو سربراہ ہے وہ آئے اور وہ وان فائن مورننگ اناؤنس کر دے ڈکٹیٹر کی طرح کے باز آج سے یہ ہوگا تو سارے جو ماتہت ہیں ان کا پھر این ممکنے کہ یہ رویہ ہو کہ بس ٹھیک ہے تم نے کہہ دیا نا ایسے ہوگا تو جوب کرتے پھر ہو خودی لیکن جب ان سے مشاورت کی جاتی ہے تو ایسی ایک فیلنگ آف انوالمنٹ آف پارٹسپیشن اور ایک ایسا اجتماعیت کا محول بن جاتا ہے کہ پھر سب کو لگتا ہے کہ وہ پروجیکٹ سب کا پروجیکٹ ہے اور سب مل کے they all work together to make it a success تو اس لیے مشاورت چاہے گھر کی سطح پر ہو چاہے اجتماعی سطح پر ہو یہ اپنے خیر و برکت ضرور دیتی ہے کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیانت کے حوالے سے تذکرہ جو کیا جا رہا ہے اس کے منظر میں دو تصورات موجود ہیں ایک تو یہ کہ غزوہ اخد میں وہ جو درے پر وہ جو تیر انداز تھے ان کے دلوں میں شیطان نے جب مال کی محبت اور حرص اور خوص ڈالی تھی تو ان کے دلوں میں سے کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ بھی خیال اور فتنہ آیا تھا کہ شاید یہ لوگ جو مالِ غنیمت سمیٹ لیں گے یہ لوگ لے جائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نعوذ باللہ سم نعوذ باللہ منزلے کس خیانت میں کوئی انصاف کا ماملہ نہیں ہوگا اور ہم شاید محروم رہ جائیں گے تو ایک تو اس کی نفی کی جاری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ خائنوں کو سپورٹ کریں گے اور نہ نائنصافی اور حق تلفی اور ظلم اور زیادتی کا ماملہ کریں گے اور دوسرے اس آیت کے پیچھے حیاتِ طیبہ کا ایک واقعہ ہے راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی محفل میں مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے حضرت علی کہیں سفر پر گئے ہوئے تھے انہوں نے وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چمڑے کی ایک تھیلی میں تین یا چار رو گولڈ کے سونے کے خام سونے کے پتھر جو ہیں وہ تین چار اس چمڑے کی تھیلی میں توفتن حد یتن از اگفت بھیجے اب چونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی توفہ اور خدیہ ہے یہ مالِ غنیمت نہیں ہے یہ بیت المال نہیں ہے یہ زکاة صدقات کا مال نہیں ہے آپ کا خدیہ ہے آپ جس کو مرضی دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیراوی کہتے ہیں کہ نگاہ ادھر ادھر دھڑائی اور آپ کو جو زیادہ مستحق اور ضرورت من لگا اور جہاں حکمتیں عملی لگی آپ نے تین لوگوں کو وہ تقسیم کر دیا اب جب آپ نے یہ تین لوگوں کو تقسیم کر دیا تو ایک حبشی وہاں پہ اٹھا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعوذ باللہ گویا بڑے اگریسیو اور غصتہ خانہ انداز میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈر جائی آپ نے بڑے تحمل سے غصہ پیا معاف کیا اور کیسے آپ نے فرمایا کیا میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں اس نے پھر مزید کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدل کرے آپ نے پھر تحمل کا معاملہ اور غصہ پی کر آپ نے بڑی متحمل انداز میں فرمایا کیا میں تم میں سے سب سے زیادہ عدل کرنے والا نہیں اس کے باوجود بھی وہ شخص اپنا پاؤں پٹکتا وہاں سر جھٹکتا وہاں غصے کے ساتھ وہ اس محفل سے نکلا کچھ شوایات میں مختلف صحابہ کا نام آتے ہیں کہیں حضرت زبیر کا نام آتے ہیں کہیں حضرت عزیفہ کا آتے ہیں کہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ آتے ہیں کہ وہ کھڑے ہوئے اور انہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں کہ ستنی خوستاخی کی ہے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں ایسا مت کرو کیونکہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی گردنیں اڑانے لگیں وہ شخص چلا تو گیا لیکن اس کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب اس کی نسل میں سے کچھ لوگ نکلیں گے جو مزے لے لے کر قرآن کو پڑھیں گے جو مزے لے لے کر قرآن کو پڑھیں گے اور حال یہ ہوگا کہ خلق سے نیچے کچھ بھی نہیں اترے گا لطف بیان کے لیے قرآن کو سنیں گے جھومیں گے سر دھنیں گے روئیں گے بھی قرآن اور واقعات کو سن کے لیکن حلق سے نیچے یعنی جیسے غزہ ہمارے جسم میں جاتی اور پھر ہماری طاقت ہماری قوت ہماری مدافعت ہماری ریزسٹنس سب کا ذریعہ بنتی ہے وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا ان کے ایمان کے اضافے ان کی ایمان کی حرارت ان کے عامالے سوالے ان کی تربیت ان کی تذکیہ کا ذریعہ ہی نہیں بنے گا اللہ ہمیں ان میں نہ بنائے آپ نے یہ ان کی حالت بتانے کے بعد فرمایا کہ مزے لے لے کر قرآن کو پڑھیں گے اور حال ہی ہوگا کہ خلق سے نیچے کچھ نہیں اترے گا آپ نے فرمایا یہ لوگ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے اللہ ہمیں ان میں نہ بنائے قرآن کو صحیح فہم سے شعور سے تفکر سے تدبر سے پڑھنے اس کے پیغام اس کے اصولوں کو سمجھ کے اپنا محاسبہ کر کے اپنی تربیت اور تذکیہ کا ذریعہ بنانے کی توفیق اطاف فرما اللہ نے فرمایا کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے جو کوئی خیانت کرے گا تو وہ اپنی خیانت کے سمیت قیامت کے روز حاضر ہوگا پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہیں ہوگا بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر جلنے والا ہو اس شخص کسے کام کرے جو اللہ کے غضبی میں گھر گیا ہے اور جس کا آخری ٹکانہ جہنم ہے اور جو بددرین ٹکانہ ہے اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بدرجہہ فرق ہے اور اللہ سب کے آمال پر نظر رکھتا ہے در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے بہت ہی بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک پیغمبر اٹھایا جو انہیں اللہ کی آیات سناتا ہے ان کی زندگیوں کو سوارتا ہے انہیں کتاب اور دعنائی کی تعلیم دیتا ہے حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے یہ وہی آیت ہے جو میں نے آپ کو سورہ بکرہ میں بھی دو دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جو غلبہ اسلام کے لیے جو اس کے ساتھ رونما ہوئی تھی یہ وہی تلاوت تعلیم حکمت حدیث اور دانائی حدیث اور سنت کی اور پھر اس کے ذریعے تربیت اور تذکیہ تمہارا کیا خیال ہے کہ جب تم پر مسئیبت آ پڑتی ہے تو تم کہنے لگتی ہو یہ کہاں سے آئی ہے حالانکہ جنگِ بدر میں اس سے دگنی مسئیبت تو تمہارے ہاتھوں سے فریقِ مخالفت پر پڑ چکی ہے ان سے کہو یہ مسئیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے ہر تکلیف ہر پریشانی ہر دکھ میں جہاں ہم اور بہت سے طریقے پرچے کو خل کرنے کے دیکھتے ہیں کبھی تکلیف مومن کے درجات بلند کرنے کے لیے بھی آتی ہے اللہ اپنے محبوبوں کو بھی آزماتا ہے اللہ جن سے راضی ہے ان کو بھی آزماتا ہے لیکن دین خوف اور امید کے درمیان چلتا ہے تکلیف کے آتے وقت یہ بھی سوچنا ضروری ہے کہ میرے سے کچھ کمی کتاہی اجتماعی طور پر انفرادی طور پر ہوئی کہ رب ناراض ہو گیا مجھ سے کوئی گناہ ہوا اور اپنے گریبان میں جھانکیں گے گناہ کا اطراف کریں گے استغفار اور اصلاح کی طرف چلیں گے تو اللہ حالات کو ضرور بتل دے گا جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے ازن سے تھا اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے کون مومن ہے اور کون منافق ہے وہ منافق ہے جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کا دفاع ہی کرو تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہونی ہے تو ہم تو ضرور تمہارے ساتھ چلتے منافقوں کہ تو ہمیشہ کال اور فعل میں تضاد ہوتا ہے یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بنسبت قفر سے زیادہ قریب تھے وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں ان کے دلوں میں نہیں ہوتی ان جو کچھ ان کے دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہتے ہیں اور ان کے جو بھائی بن لڑنے گئے اور مارے گئے ان کے متعلق یہ کہہ دیتے ہیں اگر وہ ہماری بات مان لیتے نا تو نا مارے جاتے بہت دفعہ لوگ ایسے ہی کہتے ہیں میری بات سن لیتی تو یہ نہ ہوتا اللہ ان کا جواب دے رہا ہے ان سے کہو اگر تم اس کال میں سچے ہو یعنی تم اتنے ہی سینسیبل ہو تمہاری پلاننگز ایسی اچھی ہیں کہ تمہارے مشوروں کے ساتھ لوگوں کی موتنیں ٹل جاتی ہیں تو پھر اگر تم اس کال میں سچے ہو تو جب تمہاری موت آئے گی نا تو پھر اسے ٹال کے دکھانا بڑی خوبصورتی سے منافقوں کے سوالوں کے جواب دیے جارے جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے نا انہیں مردہ نہ سمجھو وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دی ہے خوش و خرم ہیں مطمئن ہیں جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ان کے لیے بھی کسی خوف و رنج کچھ کا موقع نہیں وہ اللہ کے انام اور اس کے فضل پر شادہ فرقہ ہیں اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے عجر کو ضائع نہیں کرتا شہید اور شہید کا درجہ اور شہید کو ملنے والے انامات اور شہید کے شادہ اور فرقہ ہونے کی قیفیت کا تذکر شہید تو حیات ہے شہید تو حیات ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سبیلِ اللَّهِ امواطن انہیں مردانہ کو حدیث بتاتی ہے دورا لیجئے نا حدیث بتاتی ہے کہ شہیدوں کی ارواز جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے سبز پرندوں کی شکل میں جنت کے باغوں میں اڑتی پھرتی ہیں جنت کے باغوں میں اپنا پھلوں میں سے رزق پاتی ہیں اور جب رات ہوتی ہے تو اللہ کے عرش کے ساتھ جو قندیلے معلق ہیں ان میں بسیرہ اور قیام کرتی ہیں اور شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتے سار اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اللہ کو جو دو قطرے بہت محبوب ہیں ایک تو شہید کے خون کا قطرہ اور دوسرا خوفِ خدا سے بہنے والا مومن کے آنسوں کا قطرہ یہ شہید کو جو تکلیف ہے وہ صرف سوئی کے نکے کے چوبنے کی ہے اور جو شہید ہو جاتا ہے وہ کتنا شادہ کتنا فرہ کتنا مطمئن کہ جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ مزید اور کیا چاہتا ہے تو وہ کیا چاہے گا دنیا میں تو شہادت اور موت سے ڈرتے ہیں نا لیکن جب ایک دفعہ وہ سب عزت وہ سب پروٹوکول وہ سب تقریم ایکسپیرینس کر لے گا شہید تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ کہے گا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے سو بار موت آئے میں سو بار شہید کیا جاؤں اور ہر دفعہ زب زندہ کر کے دنیا میں بھیجا جاؤں تو میں شہادت کا جام نوش کر کے اللہ کے حضور اور اس تقریم اور اس عزت کو پانے والا خوش نصیب بڑھ اللہ ہم مرزکنا شہادتن فی سبیلے جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبائک کہا ان میں سے جو لوگ نیکوکار اور متقی تھے ان کے لئے بہت بڑا عجر ہے یہ اصل میں کیا تھا یہ غزوہ ہمراہ الاسد جب وہ مشرقین مکہ اپنی جیتیوی جنگ چھوڑ کر چلے گئے ابو سفیان روانہ ہو گیا مسلمانوں کا وہ کٹا زخمی زخموں سے نڈھان خون بیتا وہ لشکر جو ہے وہ واپس مدینہ آیا تو اس وقت یہ خبر آئی کہ ابو سفیان جو ہے وہ حملے کے لیے واپس اخت کے طرف آ رہا ہے اللہ کا حکم آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت کی اور آپ نے پھر لشکر کی تیاری کا حکم دے دیا اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اتنا ایمان افروز روداد مولی بس اوقات ہمیں دور قرآن میں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں وہ رودادیں سنا سکو کہ کیسے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کٹے پھٹے زخمی نڈھان غموں سے دکھوں سے پریشان پورا کا پورا مدینہ کا معاشرہ کوئی بچے یتیم ہو گئے کوئی عورتیں بیوہ ہو گئیں اس محول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لشکر کی تیاری کا حکم دیا لبائک اللہم لبائک لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبائک کہتے اس سارے کے سارے زخمی واپس پلٹ آئے اور لشکر جو خیب وہ تیار ہو گیا ہمیں پتہ چلتا ہے خوبصورت چھوٹا سا واقع ہے کہ دو بھائی تھے اور دونوں بہت زخمی تھے اور سواری ان کے پاس تھی نہیں ایک جو تھا اس کے پاؤں اور اس کی ٹانگوں پر بہت زیادہ زخم تھے اور وہ چلنے پر بھی قادر نہیں تھا اور دوسرا تو تھا وہ چل تو سکتا تھا لیکن اس کے اوپر والے دھڑ پہ بہت زخم تھے اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار اور قول ان کے پاس جہاد کی واپس پہنچی سواری نہیں تھی تو ان دونوں بھائیوں نے آپ اس میں کیا ارادہ کیا جس کی جو چلنے کے قابل تھا اس نے اپنے زخمی بھائی کو جو چل نہیں سکتا اس نے کہا کہ میں تمہیں اپنے کندے پہ لاد لیتا ہوں اور ہم پھر بھی دونوں بھائی جو ہیں وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں اپنے بھائی کو زخمی حالت میں خود بھی زخمی وہ بھی زخمی اپنے زخمی بھائی کو کندے پر لاد کے رستے وے خون کے ساتھ یہ لوگ حاضر ہو گئے ان کا تذکرہ کیا جائے کہ وہ لوگ جو متقی اور جنہوں نے احسان کیا ان کے لیے بہت بڑا عجر ہے اور جن سے لوگوں نے کہا کن سے کا منافقین نے کہا تھا نا تمہارے خلاف تو بڑی فوجیں جمع ہو گئی ہیں منافقین نے کہا ابھی پہلے کٹ کے نہیں آئے ہو ابھی پہلے زخمی ہو کے آئے ہو تمہیں ابھی سکون نہیں آیا کہ پھر تم پھر چل پڑے ہو تمہارے خلاف تو بڑی فوجیں جمع ہیں ان سے ڈر جاؤ تو یہ سن کے ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا حسبون اللہ ہمیں اللہ کافی ہے اور بہترین کارساز ہے آخر کار وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہیں پہنچا اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی حاصل ہو گیا اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے اب تمہیں معلوم ہو گیا ہے وہ شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے تمہیں خامخا ڈر آ رہا تھا لہذا اب آئندہ کیا کرنا تم انسانوں سے نہ ڈرنا مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو چھو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دور دوب کر رہے ہیں ان کی سرگرمیاں تمہیں عزردہ نہ کریں یہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور بلاخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے جو لوگ ایمان دانے والوں کو چھوڑ کر کفر کی خریدار بنے ہیں یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے ان کے لئے دردناک عذاب تیار ہے یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھیں ہم دونے اس لئے ڈھیل دے رہے ہیں اللہ مومنوں کو اس حالت میں نہیں رہنے دے گا جس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو وہ پاک لوگوں کو نا پاک لوگوں سے اللہ کر کے رہے گا مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر متلے کر دے غیب کے باتیں بتانے کے لئے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے لہٰذا امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھو اگر تم ایمان اور خدا ترسی کے رویے پر چلو گے تو تمہیں بہت بڑا آجن ملے گا اب سورہ عالم ران کی آیت نمبر 180 جو اٹھارویں رکو کی آخری آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالی مالی معاملات کے حوالے سے ایک تفسرہ فرما رہے کیونکہ اخت کا جو سارا ایشو اور جو انڈرلائنگ سیچوئیشن تھی وہ تو مال کی مخبت اس کی وجہ بنی تھی اور منی ریلیٹڈ ایشوز بنے تھے تو اللہ فرما رہے جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے نا یعنی اکنومکلی وہ مالی استطاعت ہے اور ان کی جیب میں کشادگی ہے اور پھر بھی وہ بخل سے کام لیتے ہیں تو اس بخل کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھیں یہ ان کے حق میں نہایت برا ہے جو کچھ وہ اپنے کنجوسی اور بخل سے جمع کر رہے ہیں نا وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا توق بن جائے گا زمینوں اور آسمانوں کی وراست تو اللہ کے لیے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے بخل کی تردید اور نفی اور ڈس لائک اور بخل کرنے والے بخیلوں کا انجام بتایا جا رہا ہے بخل کسے کہتے ہیں؟ بخل کا لفظی مطلب تو کنجوسی ہے کنجوسی اور بخل لیکن بخل اصل میں اس حالت کو کہتے ہیں اس رویے کو کہتے ہیں کہ جب کسی شخص کے پاس مالی استطاعت یا اکنومک افورڈبلیٹی تو ہے لیکن مالی استطاعت کے باوجود وہ تمام چیزیں جن پر خرچ کرنا جائز ہے حلال ہے بلکہ چند حالتوں میں بلکہ پسندیدہ اور اللہ کا حکم ہے اور اس کے باوجود وہ انجائز حلال پسندیدہ اور حکم والی چیزوں پر بھی خرچ نکی کرتا اور کنجوسی کرتا ہے تو اسے بخل کہتے ہیں بخل بندوں کے حوالے سے بھی خراجات میں ہو سکتا ہے اپنے ڈیپینڈنس کے خراجات میں بھی ہو سکتا ہے اور بخل اللہ کے حقوق کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے مثلا ایک شخص وہ صاحب مال ہے اور وہ صاحب مال اور صاحب استطاعت ہونے کے باوجود اپنے بیوی اپنے بچوں کی جو جائز فطری نارمل ضرورتیں ہیں اور امنٹیز اور کمفرٹس اف لائیو ہیں ان پر بھی وہ خرچ نہیں کرتا حدیث میں آتا ہے نا اہل خانہ پر خرچ کرنے کے حوالے سے کہ تمہارا ایک درم وہ ہے جو تم اپنی ازاد پر خرچ کرتے ہو ایک وہ ہے جو اپنی بیوی اور اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتے ہو ایک وہ ہے جو اپنے غلام پر خرچ کرتے ہو ایک وہ ہے جو تم صدقہ کرتے ہو تو تمہارا بہترین درم وہ ہے جو تم اپنے اور اپنے اعلی خانہ پر خرچ کرتے ہو وہ مال جو کوئی شخص اپنی بیوی اپنے بچوں کی ضروری آتے زندگی کے لیے خرچ کرتا ہے وہ تو اس کے لیے اور اللہ کی رضا اور عطاعت کے پیش نظر خرچ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ وہ لکمہ جو کوئی شخص اپنی بیوی کے بو میں ڈالتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ ہے وہ اس کے لیے بہترین عجر کا ذریعہ ہے تو ایک تو بخل اس حوالے سے اور یہ کنجوسی لیکن یہاں پر جس بخل کی بنیادی طور پر بات کی جاری ہے وہ مال پر وہ صاحب مال کے مالدار ہونے کے باوجود وہ جب مال پر اللہ کا حق یعنی زکاة اور صدقات ادا نہیں کرتا تو اس بخل کی تردید کی جاری ہے کہ اگر تم صاحب نصاب ہونے صاحب زکاة ہونے کے باوجود بھی بخل کر کے اپنے مال پر اللہ کا حق زکاة اور صدقات کی شکل میں خرچ نہیں کرتے تو اس کنجوسی کو وہ جو نائنٹی نائن کے چکر میں تم نے اپنے مال کو بڑھانے کے چکر میں حرس حوستما میں آکے بخل کر رہے ہو یہ بخل تمہارے لیے اچھا نہیں ہے یہ کیا ہے یہ تمہارے گلے کا ٹاک بن جائے گا اور یہ میں آپ کو باہر ہاں بتا چکے کہ قرآن کی آیات کی تشریح اور توضیح ہمیشہ حدیث سے ہوتی ہے یہ کونسا ٹاک ہے حدیث واضح کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ لوگ جنہوں نے زکاة ادا نہیں کی ہوگی وہ مال ایک گنجے سامپ کی شکل میں جس کی آنکھوں پر سیاہ نکتے ہوں گے وہ ان کے گلے کا ٹاک بن جائے گا اور آبی کہتے ہیں کہ یہ گنجہ اس لیے کہا گیا کہ وہ زہر کی شدت کی وجہ سے اس کے سر پر بال نہیں ہوں گے گنجہ سامپ جس کی آنکھوں پر دو سیاہ نکتے ہوں گے ان کے گلے کا ٹاک بنا دیا جائے گا وہ ان کی بادشوں کو بادشوں کے یہ جو مو کے کارنرز ہیں اس کو بادشیں کہتے ہیں اس کی بادشوں کو پکڑے گا انہیں چیرے گا اور کہے گا انا مالوکا انا کنزوکا میں تمہارا مالو ہوں اور میں تمہارا وہ خزانہ ہوں جس پر تم اللہ کا حق نہیں دیتے تو یہ ہے وہ طاق جو بخل اور زکاة مانعین زکاة کانچا اور سورہ توبہ میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اللہ نے اس سے بہت زیادہ ہے بدناک انجام بتا دیا واللزین یکنزون الزہب والفزت وہ لوگ جو سونہ چاندی کے ڈھیر جمع کرتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرش نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خوشکبری دیا تو سرکاسٹکلی کہا جا رہا ہے وہ سونہ چاندی قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ کے اوپر جو دنیا کی آگ سے انتر گناہ گرم ہے اس کو داغا جائے گا تاپا جائے گا پھر ان کی پیشانیوں کو ان کے پہلوں کو ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا سٹیم کیا جاؤ ہے کہا کاجہ تم یہ مال جو تم جمع کرتے تھے اب جلنے کے عذاب کا مزہ چک ہو اور بخاری کی وہ طویل حدیث پھر اس سورہ توبہ کی آیت کی تشریح کرتی ہے کہ جنہوں نے سونہ چاندی کی زکاة نہیں دی ہوگی ان کو مو کے بل میدانِ حشر میں لٹا دیا جائے گا اور پھر تختیاں بنا کے جہنم کی آگ کے اوپر تاپ کے ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اور تختیاں تھنڈی ہوگی تو پھر دہکا دیا جائے گا اور یہ عمل ایک ہزار سال تک جاری رہے گا لوگوں کا حساب کتاب ہوگا اور ورستہ جنت یا جخنم کی طرف لیں گے اونٹوں کی زکاة نہیں دی ہوگی تو وہ موٹے ہو کر آئیں گے وہ ان کو اپنے پاؤں سے رون دیں گے موہوں سے کاٹیں گے اور وہ بل بلائیں گے اور یہ عمل ایک ہزار سال جاری رہے گا بکریوں کی زکاة نہیں دی ہوگی تو وہ بکریوں آئیں گی ان کو اپنے اپنے کھروں کے ساتھ کرے دیں گی اپنے سیندوں کے ساتھ اکھاڑیں گی اور یہ عمل ایک ہزار سال جاری رہے گا یہ ہے وہ انجام اور حدیث نے تو بتا دیا کہ روز صبح روز شام دو فرشتے آسمان پر دعا کرتے ہیں کہ اللہ روک رکھنے والوں کا مال برباد کر دے اور خرچ کرنے والوں کے مال میں برکٹا تو یہ ہے وہ بخل کا انجام اللہ ہمیں دلوں کی سختی سے بچائے اللہ نے لوگوں کا کال سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں ان کی باتیں بھی ہم نے لکھ لیں اور ان سے پہلے جو وہ پیغمبروں کو نہ حق قتل کرتے تھے اور ان کے نام آیا عمال میں سبت ہے جب فیصلے کا وقت آئے گا اس وقت ہم ان سے کہیں گے لو اب عذاب جخنم کا مزا چکو یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائیوی کمائی ہے اللہ اپنے بندوں کے لئے ظالم نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی رسول کو تسلیم نہیں کریں گے تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سے رشانیاں لائے تھے اور یہ نشانی بھی جس کا تم ذکر کرتے ہو پھر اگر ایمان لانے کے لئے یہ شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا اب اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلا رہے ہیں تو بہت سے رسولوں کو تم سے پہلے جھٹلایا جا چکا ہے جو کھلی کھلی نشانیاں صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے آخرکار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے پورے پورے عجر قیامت کے روز دیے جانے والے ہو کامیاب دراصل وہی ہے جو آتش دوزخ سے بچ گیا اللہم اچرنا من النار اللہم اچرنا من النار اللہم اچرنا من النار اور کامیاب وہی ہے جو جنت میں داخل کر دیا گیا اللہم اینی اسعل کل جنت الفردوس رب ابنی لعین داکا بیتن فل جنہ رہی یہ دنیا یہ تو محض ایک ظاہر فریب کی چیز ہے مسلمانوں تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی اور تم اہل کتاب اور مشکین سے بہت سی تکلیفتے باتیں سنو گے اگر ان سب حالتوں میں تم سبر کرو گے اور تقویٰ کرو گے تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے ان اہل کتاب کو وہ بادہ بھی یاد دلا تو جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا پوشیدہ نہیں رکھنا ہوگا مگر انہوں نے کتاب کو پسے پوش ٹال دیا تھوڑی قیمت پر اس سے بیش دیا کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصلو جو فل واقع انہوں نے نہیں کیے حقیقت میں ان کے لئے دردناک سزا تیار ہے زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پرخابی ہے سورہ الامران کی آخری دس آیات آیت نمبر 190 سے آیت نمبر 200 تک ان کے پیچھے بہت خوبصورت سا واقعہ حیاتِ طیبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ذات بیٹے خضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حبر الامہ ہیں سکولر عبدالامہ ہیں بخاری میں ان کی حوالے سے روایت سے ایک حدیث ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ذات حضرت عباس کے بیٹے بھی ہیں اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے بھانچے بھی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے گھر میں تھا اس دن میری خالہ کی باری بھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حجرے میں موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عشاء کی نماز عدا کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے آدھی رات کے بعد یا رات کی آخری تہائی میں حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹا سا ایک نابالک بچہ ہے جو observe کر رہے اور پھر انہوں نے نریٹ کی اور پھر کیسے کوپی کیا محول کیسے اس انداز ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے انہوں نے اپنی آنکھیں ملی یہ میں اس لیے نریٹ کر رہی ہوں تاکہ تحجد کے وقت تحجد کے وقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور سنتیں تھی وہ ہم تک پہنچیں اور ہم ان کو اپنائیں تاکہ ہمارے دن کا آغاز اور ہمارے دن کی عبادات کا آغاز اتباع سنت کے مطابق ممکن بن جائے آپ نے اپنی آنکھیں ملی پھر کچھ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ اپنی زبان سے ادا کیا اور پھر یہ آخری دس آیات آپ نے تلاوت کی تو ہرالی جیے سوتے وقت سورہ بکرا کی آخری دو آیات اور صبح تحجد میں جاکتے وقت سورہ عالمران کی آخری دس آیات آپ نے یہ دس آیات تلاوت کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برطن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنا ہاتھ دھویا آپ نے وضو کیا آپ نے مسواک کی بہت سے پیغام اس سواکے سے سمجھ میں آتے ہیں ایک تو یہ کہ بغیر وضو سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور پھر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے ایک اور حدیث اگر میں آپ کو سناوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح تحجد کے وقت اڑتا ہے اور پھر تیسرا کلمہ پڑھنے کے بعد دعا کرتا ہے اللہم مغفر لانا تو اللہ اس کو بخش دیتا ہے یہ ویسے بھی وہ وقت ہے جب اللہ سبحانہ تعالی حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ اللہ اسمان دنیا پر اتر کے اپنا ہاتھ پھیلا کر تین اناؤنسمنٹس فرماتے ہیں ہے کوئی جو مجھ سے حاجت روائی کرے اور ان سے حاجت پوری کروں مجھ سے دعا مانگے اور اس کی جھولی بھر دوں اپنے گناہوں کی بخش طلب کرے اور میں اس کے گناہ بخش دوں تو اس تحجد کے وقت اٹھ کر تیسرا کلمہ پڑھنے کے بعد اللہم مغفر لانا کہنے والے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں یہ قبولیت دعا اور بخش گناہ کا وقت ہے یہ چیزیں اپنی زندگی میں رائج کر لیجئے اور پھر یہ تیسرا یہ دس آیات پڑھنا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور پھر انہوں نے تحجد کی نماز ادا کی اور آپ نوافل کیلئے کھڑے ہو گئے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے بھی وہ سب کچھ کیا محول کیسے اثر انداز ہوتا ہے صحبت کیسے وہ انفلوینس کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں کہتے ہیں میں بائیں جانب کھڑا ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے میرا کان پکڑا اور مجھے اپنے دائیں طرف منتقل کر لیا گویا نفل نماز بھی بعد جماعت پڑھی جا سکتی ہے دو افراد کی بھی جماعت ہو سکتی ہے اور جب دو افراد ہوں تو مقتدی پیچھے نہیں کھڑا ہوگا دائیں جانب کھڑا ہوگا اور نفل نماز میں خاتھ اپنی جگہ سے ہٹایا جا سکتا ہے بہرحال یہ واقعات جب ہم بخاری میں پڑھتے ہیں انشاءاللہ رمضان کے بعد بخاری کی کلاسز میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اب اس دفعہ میرا مکمل تمام ہوگا کہ ہماری بخاری کی کلاس آن لائن بھی ہوا کرے گی تو انشاءاللہ وہاں پر یہ واقعات ہم زیادہ وضاحت سے پڑھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ اب آیت نمبر 190 میں فرما رہے ہیں زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں رات اور دن کے باری آری آنے جانے میں لآآیات اللی اولی الالباب نشانیاں ہیں کن کے لیے اولی الالباب کے لیے ایک دفعہ پھر سورہ الامران کے بالکل آغاز میں اللہ کے ہاں سیانوں سمجھداروں اور خوشمندوں کی صفات بتائی گئی تھی اور اب پھر اختتام پر اللہ کے ہاں سیانے اور خوشمندوں کی صفات بتائی جا رہی ہیں اللہ کے ہاں سیانے کون سے ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں اللہ زینا وہ لوگ جو یفقرون اللہ قیاما وقعودا وعلا جنوبہم وہ لوگ جو اٹھے بیٹھے لیٹھے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ کے ہاں سیانے کون ہیں جو دلوں میں اللہ کی یاد اور زبان میں اللہ کا نام ذکر کرتے ہیں اللہ کے ہاں ذاکر لوگ سیانے خوشمند اور سمجھدار ہیں اللہ ہمیں ایسا سیانہ ذاکر بنا دے اور پھر اس آیت سے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ اللہ کے ہاں پسندیتا ذکر کا طریقہ کیا ہے میں پہلے بھی بات کر چکی ہوں مومن کے ذکر کا طریقہ چلتے بیٹھتے اٹھتے پھڑتے ہر وقت کوئی ذکر اور تسبیحات کے لیے اور وظیفوں کے لیے کام کائے دھندے ذمہ داریاں چھوڑ کر کسی خاص وقت سے کسی خاص وقت تک ایک کونے میں بیٹھ کر ذکر کرنا یہ وظیفے کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں آپ نے جو سب سے لمبا وظیفہ بتایا وہ نماز کے بعد کے مسنون اذکار اور تسبیحات ہیں یا صبح و شام کے اذکار ہیں یہاں دابے زندگی کی دعائیں ہیں کوئی وظیفے کا اس طرح تعلق تصور نہیں ہے ادھر بیمار ماں جو ہے وہ بخار میں تپ رہی ہے یا ادھر شوہر کو کھانا پانی چاہیے اور یہ خاتون ہے کہ وہ بیٹھی ہوئی ہے کہ نہیں جی میں تو وظیفہ کر رہی ہوں نہیں وظیفہ اور ذکر کا طریقہ کیا ہے کہ مومن اس کے ہاتھ پاؤں جسم کا ایک ایک از اللہ اور اللہ کے بندوں کے حق ادا کر رہے ہیں اور زبان کنکارنٹلی ذکر الہی میں مصروف ہے اچھا سیانے وہ ہیں جو ذکر کرتے ہیں لیکن صرف اللہ کی صفات کا ذکر نہیں کرتے کیا کرتے وہ یا تفک کرونا فی خلق سماواتی ولڑ اردگرد جو اللہ کی صفات ہیں اس میں پھر اللہ کی کائنات میں غور اور فکر بھی کرتے ہیں اور جب یہ کمبینیشن ہو جاتی ہے ذکر اور فکر کی کمبینیشن ان کو ملتی ہے تو ان کو پھر زندگی کی حقیقتیں کھلنے لگتی ہیں زندگی کے رموز اور راز ان ریول ہونے لگتے ہیں ذکر کے بعد جب غور و فکر کرتے ہیں تو انہیں تو زندگی کی حقیقت دنیا کی اصل امپورٹن سمجھ میں آ جاتی ہے وہ بے اختیار پکار اٹھتے ہیں پروردگار یہ ذکر اور فکر کے بعد ہو رہا ہے پروردگار یہ سب کیا یہ کارخانہ قصدی یہ کائنات کے زمین آسمان تو نے فضول اور بے مقصد نہیں پیدا کیے تو پاک ہے اس سے کہ اب بس کام کرے کیا سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ کائنات کے زمین آسمان کیا ہے یہ اللہ سبحانہ تعالی نے امتحان گاہ کے طور پر بنائے ہیں جب یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ اب بس نہیں بنا امتحان گاہ ہے تو بس پھر تو فکر آخرت آ جاتی ہے پھر کہتے ہیں اے رب ہمیں تو دوزخ کی عذاب سے بچا لے تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ظلت اور عصوائی میں ڈالا پھر ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا یہ ہیں اللہ کے سیانے ذکر کرتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں تو فکر آخرت پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں زندگی کی حکمت اور مقصدوں کو سمجھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اللہ ہمیں ایسا ذکر فکر اور تفکر کرنے والا بنا پھر کیا کہتے ہیں سیانے مالک ہم نے تو ایک پکارنے والے کو کس کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کی طرف پکارنے والے کو سنائے جو ایمان کی طرف بلاتے اور کہتے ہیں کہ اپنے رب کو مان لو سیانے کیا کرتے ہیں ہاں شک کرتے ہیں تردد کرتے ہیں نہیں ہم نے اسے مان لیا ہے ہم نے اسے قبول کر لیا ہے پس ہمارے آقا اب تو مان لیا ہے لیکن پیچھے جاننے سے پہلے تو قصور کر رہے تھے نا پس ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ان سے درگزر کر دے جو برائیاں ہم نے کی ہیں انہیں دور کر دے ایسے ان کو ہمارے حق میں پورا کر دے اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈالنا بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا جواب میں اللہ نے فرمایا میں تم میں سے کسی کامل ضائع کرنے والا نہیں ہوں خام مرد ہو یا عورت اس نام میں جنڈر ڈسکرمنیشن کا کوئی کانسپ نہیں ہے تم سب ایک دوسرے کے خمچنس ہو لہٰذا جن لوگ انہیں میری خاطر اپنے وطن چھوڑے جو میری راہ میں اپنی گھروں سے نکالے گئے ستائے گئے میرے لئے لڑے اور مارے گئے ان سب کے قصوروں کو میں معاف کروں گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں اور بہترین جزا اللہ کے پاس ہے دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمانوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے یہ محس چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بترین جائے قرار اللہ ہم لا تجلنا منہم برعکس اس کے کہ جو لوگ اپنے رب سے ڈڑتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لئے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ کی طرف سے یہ سامان زیافت ہیں ان کے لئے اور جو کچھ اللہ کے پاس نیک لوگوں کیلئے ہے وہ ہی سب سے بہتر ہے اللہ ہمیں اس پر ایمان اور اس کا حرص اور یقین اطاف فرما اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں اس کتاب پر ایمان لائے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی اللہ کے آگے جھکے میں ہیں اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا یہ سارے کے سارے جو سورہ علمران کا تبصرہ ہے اس کے بعد اب فائنلی آیت نمبر دو سو میں فائنل حتمی مشورہ اور رہنمائی اس مدینہ کے معاشرے میں اور محول میں ایک اسلامی ریاست کو دشمنوں کی چالوں سے بچانے کے لیے اور ہر قسم کے فتنے انتشار اور بگاڑ سے بچانے کے لیے رہتی دنیا تک اسلامی معاشروں اور اسلامی مملکتوں کو پیغام ایمان لانے والوں خود کی رداد پڑی تم نے یقود اور نصارہ کی چالیں دیکھی سنی سمجھی تو بس اب آئندہ کیا کرنا ہوں سبر کرنا سبر کرنا اللہ کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کے راستے میں جسمانی، مالی، روحانی، معاشی، سوشل، سائیکلوجیکل جیسے بھی کرائیسیزز آئند اپنے نفس کو گھبراہت اور پریشانی اور ٹینشن سے روکے رکھنا یوں ٹرن کر کے نہ فرمانی کی طرف نہیں فرما برداری کے جمع اور ڈٹے رہنا اس بے روح و سوا بے روح سوا بے روح کے دو مطلب ہیں ایک دو ہوا لگے کی حد تک خود سبر کرنا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کو اپنے ارد گرد بھی لوگوں کو سبر کی تاقید کرنا تاکہ سبر کا ایک محول بن جائے سبر کا ایک انوائرمنٹ بن جائے سب کے لئے سبر اللہ کی راستے پر آسان ہو جائے وہی جو اللہ نے سور آسر میں فرمایا کہ سارے لوگ خسارے میں تو سوا برو کا مطلب یہ کہ تواسو بے سبر کرو تاکہ ایک ٹوٹل انوائرمنٹ آف سفر اور ٹولرنس کا ایک محول بن جائے ورابطو رابطو کے دو مطلب ہیں ایک تو رابطے سے ہے کہ رابطہ رکھو مربوط ہو جاؤ جڑ جاؤ یعنی اتحاد کا اتفاق کا بھائی چارے کا مسلم برادرہوڈ آف ریٹرنٹی کا کہ متحد ہو کے رہو اسلام کے دشمنوں کے خلاف اور مسلمانوں کے دشمنوں کے خلاف ایک سیسا پلائی دیوار ایک بنیان مرسوس بن جاؤ مربوط ہو جاؤ وہ جو کہا گیا نا فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرونے دریا کچھ نہیں اور وہ جو علامہ اقبال نے ایک اور جگہ وڑے خوبصورت الفاظ میں فرمایا جذب باہم جو نہیں محفلِ انجم بھی نہیں تو باہمی محبتیں اور باہمی تعلقات کو اس دوار رکھو اور مربوط ہو جاؤ اور متحد ہو جاؤ اور رابطو کا دوسرا مطلب ہے حفاظت کرو سرخدوں کی حفاظت کرو اپنی اسلامی سرخدوں کی حفاظت کرو حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلامی سرخد کی حفاظت کے لیے لمحہ بھر ٹھہرنا دنیا اور مافیخہ سے بہتر اور پھر آپ نے اپنی ترجیحات میں فرمایا کہ میں اسلامی سرخد کی حفاظت میں رات گزاروں مجھے اس سے بہتر ہے کہ میں ساری رات حجرِ اسود کے سامنے قیام کروں یہ اسلامی سرخدوں کی حفاظت کا عجر اور فضیلت ہے تو اللہ فرما رہا ہے رابط ہو اپنی اسلامی سرخدوں کی حفاظت کرو آگے چلنے سے پہلے یہ بات میں ضروری آپ کے ساتھ کرنا امپورٹنٹ سمجھتی ہوں کہ آج جب سرخدوں کی بات ہوتی ہے تو آج جو جنگیں مسلمان ریاستوں کی نون مسلم ورلڈ کے ساتھ ہیں وہ جیوگرافیکل باؤنڈریز اور جیوگرافیائی سرخدوں پر تو ہو نہیں رہی وہ تمدن ثقافت کلچر ایڈوکیشن ہیلتھ کے فیلز اور پھر کچھ نہیں تو معیشت اور معاشرت کے صفوں کے اوپر جنگیں ہو رہی ہیں آج دشمن حملہ کرتا ہے تو تعلیم کے شعبے پر صحت کے شعبے پر ثقافت کے اوپر کلچر کے اوپر حملہ کرتا ہے یہ ہماری معیشت اور معاشرت پر حملہ کرتا نظر آتا ہے تو اصل بات ہے کہ آج ہمیں حفاظت صرف اپنی جو جیوگرافیکل باؤنٹیز اور اپنی ملک کی جو جیوگرافیائی سرحدیں ہیں صرف ان کی حفاظت کرنا ضروری نہیں ہے آج ہمیں ان باقی شعبہ ہائے زندگی کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے اگر ہم دیکھیں تو مجھے یاد ہے آج سے بہت سال پہلے وہ سونیا گاندی نے یہ الفاظ کہے تھے جو میرے دل کو بہت آج تک جلاتے بھی ہیں اور مجھے پریشان بھی کرتے ہیں اور حقیقت بھی ہے یہ سونیا گاندی نے کہا تھا اس نے کہا تھا کہ اب ہمیں مسلمانوں کے ساتھ پاکستان والوں کے ساتھ ہمیں جوگرافیائی جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے ہم ان سے ثقافتی جنگ جیت چکے ہیں اور حقیقت ہے کہ وہ ہم سے ثقافتی جنگ ہماری کلچرل جنگ جیت چکے ہیں ہماری شادیاں ہمارے بیعہ ہمارے تہوار ہمارے لباس اس بات کی اقاسی کر رہے ہیں ہندوانہ رسومات ہمارے معاشرے کے اندر راسق ہوتی جا رہی ہیں ان کی شادیوں بیعہوں کے طریقے راسق ہوتے چلے جا رہے ہیں ان کے گانے ان کے فلمیں ان کے ڈرامیں ان کے وہ سب ہمارے کلچر کے اندر انفلیٹریٹ کرتا ہوا نظرات مجھے یاد ہے آج سے بہت سال پہلے میں اپنے بیٹے کے ایک دفعہ پیرنٹیٹر میٹنگ پر گئی اور شہر لاہور کا بہت بڑا سا بلکہ پوری ایشیا کا شاید ایک بہت بڑا سا ادارہ جہاں پر والدین شاید چیکس کی شکل میں فیز دیتے ہیں کیونکہ کیش اٹھا کے لے جاننا مشکل ہوتا ہے اتنا بہترین ادارہ اور میں آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جو وہاں پہ ریسیپشن کے لیے بچے پیرنٹیٹر میٹنگ پر ہوتے ہیں وہ پریفیکٹس ہوتے ہیں شاید بہت لائک بچوں میں سے ہوتے ہیں اور اتنا میرا دل جلا اپنی جو ثقافتی جنگ جیتنے کا تذکرہ کی ہے وہ ثقافتی جنگ جیت چکے ہیں تو اللہ نے کہا اپنی جو دوسری سرحدیں جن پر جنگیں ہیں ان کی بھی حفاظت کرو آج ضروری ہے ہمارے کچھ ماہر معاشیات ہمارے کچھ اکانومیس ہماری معیشت کی حفاظت کریں کچھ اہلِ قلم جو ہیں لکھنے والے شاعر ہیں جو لکھنے والے لوگ ہیں وہ جرنلس ہیں وہ ہمارے ہمارے سارے کے سارے ہمارے علمی معاملات کی اور ہمارے تمدن ہماری ثقافت ہمارے کلچر کی حفاظت کریں کچھ ایڈوکیشنلس چکے ہیں وہ ایڈوکیشن کے فیلڈ کی حفاظت کریں یہ ہر شعبے میں حفاظت کی ضرورت ہے اللہ نے کہا رابطو وطق اللہ ڈرا اللہ سے کرو کسی بڑے سے بڑی قوم کسی بڑے سے بڑے دشمن سے نہیں اللہ سے ڈرا کرو لعلکم تفلخون تاکہ تمہیں فلاہ کا نسخہ مل جائیں فلاہ کا نسخہ سورہ العمران ملگا تار اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا اگر تم دروگے ان سے نہیں اللہ کا تقوی کروگے جیسے حق کا تقاتی ہی ہے ویسے تم تقوی کروگے اور تم صبر سے اللہ کے نظام کو تھام کے جمع اور ڈٹے رہوگے تو پھر وہ چالیں تمہارا نقصان نہیں دیں گی اور آخری آیت بتا رہی ہے کہ یہ ہی تمہاری دنیاوی اور اخر بھی فلاہ کا ذریعہ اللہ ہمیں فلاہ کے نسخوں کو سمجھنے اور اپنانے کی توفیق اطاف فرمائے ان فلاہ کے نسخوں سے اپنی قوم کو متعرف کروانے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ سبحانہ تعالی جسورہ العمران ہم نے از زہرہ وین یہ دو چمکنے والی صورتیں جو ہم نے مل بیٹھ کے روزے میں رمضان کی ان نشستوں میں پڑھی اللہ ان کو ہم سب کی طرف سے قبول فرما لینا اللہ ان کے پیغام ان کے اصول ان کے احقامات کو اللہ ہمیں سمجھنے سمجھانے اور بلا شک اور شبہ بلا تردد ان کو اپنی زندگی میں رائج کرنے کی توفیق اطاف فرمانا اللہ سبحانہ تعالی راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما دے اللہ بہترین ساتھی اور معاون مددگار اس راستے میں اطاف فرما دے اللہ سبحانہ تعالی اس محفل میں میری محفل میں جن جن کے دل میں جو جائز خواہش ہے اللہ ان کی جائز خواہشات میں سے جو ان کے حق میں بہتر ہیں اللہ قبول فرما لے اللہ ہمارے بیماروں کو شفای آجلہ کاملہ اطاف فرما دے اللہ جس جس کے گھر میں جو جو بیمار ہے ہر بیمار کی بیماری کو ایسے اپنی نظر رحمت سے دور کر دے شافی ایسے کافی ہو جا اللہ شافی ان بیماروں کے لیے کہ بیماریوں کا شائبہ بھی نہ رہے اللہ گھروں کو سکون و محبت کے گہوارے بنا امن کے گہوارے بنا اسلام کے نور سے منور کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی اطاف فرما ہمارے حق میں انبیاء سوالحین شختہ کی دعائیں قبول فرما ربنا لا تزیقلوبنا بعد اس خدیتنا وحب لنا ملدن کا رحمہ انکا انتو الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو ان لا الہ اللہ انتا نستخفرکا و نتوبو علیک سبحانہ ربکا رب العزت یم ما یسفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین